اسلام علیکم اس ویڈیو سیریز کے اندر ہم ویب ڈیویلیمنٹ کے نیکس موڈیول جیکیوری کو دیکھیں گے ابھی تک یہ عظیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ایش ٹی ایمل سی ایس 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 اور جواسکرپ کی پیکٹس کر لی ہوگی اور اب ہم آپ جیکیوری کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سو جیکیوری بیسیکلی کیا چیز ہے جیکیوری ایک جیوہ سکرپ کی لائبریری ہے یعنی یہ کیسی لائبریری فائل ہے ڈوٹ جی ایس جو کہ جیوہ سکرپ میں ہی لکھی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بیسیک کام ہوتے ہیں ڈوم کے ساتھ ڈوم کو ٹریورس کرنا مانیپولیٹ کرنا ایونٹ ہینڈلنگ کرنا اینیمیشن کرنا اور اجیکس کالز مارنا سرور سائٹ پہ وہ کام یہ بہت زیادہ آسان کر دیتی ہے آپ جیکیوری کو اکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا مرحب یہ ہے کہ آپ ایک وے کے ذریعے جیکیوری کی پلگنز لکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ جیکیوری کے اندر اپنے نئے فنکشن ڈال سکتے ہیں جیکیوری اگر آپ نے جیکیوری کو استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کریں گے آپ جائیں گے جیکیوری.com کے اوپر اور یہاں سے آپ ڈاللوڈ کر لیں گے جیکیوری کی جی ایس کی فائل تو آپ کو جی ایس کی فائل آ جائے گی پھر اس کو آپ اپنے کوڈ کے اندر اس طرح سکرپ کا ٹائگ لگا کے اس میں اپنے فائل ابھی میں نے فائل اسی جہاں یہ فائل پڑھی ہوئی اس کے ساتھ ہی فائل پلیس کی ہے تو میں نے اس فائل کا نام دے دی ہے جو بھی نام ہوگا جیکیوری 1.3.js min.js جو بھی نام ہے وہ نام دے دیں سکرپ کے ٹائگ کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے پیج کے اندر جیکیوری استعمال کر لیا ہے جیکیوری کو ایڈ کر لیا اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیکیوری ہے کیا جیکیوری ایک فنکشن ہے فائل کا نام بھی جیکیوری ہے لیکن اصل میں اس فائل کے اندر ایک فنکشن ہے جس کا نام جیکیوری ہے اور اسی فنکشن کا ایک الیز ہے ڈالر سائن تو آپ جب جیکیوری کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جیکیوری کا ورڈ یا ڈالر کا ورڈ نظر آئے گا آپ اس فنکشن کو استعمال کریں گے اور اسے بہت سارے کام کریں گے جیکیوری میں جو بیسیک اپروچ ہیں فلسفیو کام کرنے کے وہ یہ ہے کہ آپ گیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں یعنی آپ اپنے ڈام کے اندر سے بہت سارے ایلیمنٹس کسی بھی ایلیمنٹ کو سرچ کرنا چاہیں گے تو پہلے اسے آپ سرچ کریں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی کام کریں گے تو ہم اس کو گیٹ ایکٹ اپروچ بھی کہتے ہیں چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا جیکیوری کا اس ویڈیو تک آپ نے فائل ڈاؤنلوڈ کر لی ہو اور اس کو اپنے کسی ایک نارمل ایج ڈیمل پیج کے اندر اس طرح کر کے آپ نے ریفر کرنا ہے جسے میں نے ریفر کی ہے اور ریفر کرنے کے بعد آپ کے پاس جیکیوری کا جو فنکشن ہے وہ آ جائے گا ادھر ہم چھوٹا سا کوڈ لکھا ہے جس کے اندر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا جیکیوری کا جو اس نام کا کوئی ابجیکٹ آیا ہے کے نہیں آیا نواملی تو نہیں ہوگا لیکن جب آپ یہ فائل ڈال لیں گے تو پھر یہ آ جائے گا اور اف کے اندر لکھنے کا ملکہ ہے کہ اگر یہ کوئی ویلڈ ہوگا یہ نل نہیں ہوگا انڈیفائنڈ نہیں ہوگا تو یہ ٹرو کرے گا تو آپ کو الٹ نہ درانا چاہیے تو اگر میں پیج کے اوپر جا کے اپنے اس پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو you will see الٹ اس کا ملکہ ہے کہ جیکیوری والا جو ہمارا ویریبل ہے جو فنکشن ہے وہ نل نہیں ہے بلکہ وہ آ چکا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ آپ کیجئے جیکیوری کی فائل ڈال کے یہ الٹ آتا ہے کہ نہیں آتا اس کے لئے جیکیوری اویلیبل ہے اب آپ اپنے ڈویلیمنٹ سٹارٹ کر سکیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جیکیوری کی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ جب اس طرح ریفر کریں گے تو آپ کے پاس جیکیوری کا جو فنکشن ہے وہ آویلیبل ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے ایونٹ براؤزر میں آویلیبل ہیں ایک ہم کہتے ہیں ڈاؤم ریڈی ایونٹ اور ایک ہوتا ہے باڈی باڈی لوڈ ایونٹ سو جب آپ کا پیج سرور سے کلائنٹ پہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ کو پارس کیا جاتا ہے اور ہیڈ کی ساری انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ نے ہیڈ کے اندر جی ایس کی فائل لسی ایس کی فائل ریفر کی ہوتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہیں اس کے بعد باڈی کو پارس کیا جاتا ہے اور باڈی کو پارس کر کے باڈی کے ایش ڈیمر کے گینس ڈاؤم تیار کیا جاتا ہے جو ہی یہ ڈاؤم تیار ہوتا ہے تو آپ کا ڈاؤم ریڈی کا ایونٹ فائر ہوتا ہے آپ اس پر اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے باڈی کے اندر کچھ ایکسٹرنل ریسورس جیسے کہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اب یہ ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو ہی باڈی کی پارسنگ کمپلیٹ ہوگی ڈاؤم ریڈی فائر ہو جائے گا اور جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے سارے کے سارے ہو سکتا ہے آپ کے پیج میں کوئی ایمج بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو تو دونوں ایونٹ یعنی ریڈی کا ایونٹ ڈاؤنلوڈ کا ایونٹ ایک ساتھ فائر ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پاس باڈی کے اندر کچھ اکشانل رسورسی ہیں تو ان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ریکویسٹ کی جائے گی سرور سے اور جب وہ سرور سے ڈاؤنلوڈ ہوں گے کمپلیٹلی آل رسورسی ڈاؤنلوڈ ہوں گے تب آپ کا باڈی کا ڈاؤنلوڈ ایونٹ فائر ہوگا تو نارملی ڈاؤنلوڈ پہلے فائر ہوتا ہے اور آنلوڈ بعد میں فائر ہوتا ہے اس لئے جب آپ پیج کھولتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ پیج کھل بھی رہا ہے کچھ اس کی ڈاؤنلوڈ آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ایمجیز ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ پیج تو آ چکا ہوتا ہے لیکن اس کی ایمجیز یہاں رسورسی وغیرہ جو بھی ایکسرانل رسورسی بات میں آتے ہیں سو یہ فرق آؤ کلیر ہونا چاہیے اگر آپ نے جیکیوری میں جب دوم ریڈی ہوگا تو یہ فنکشن فائر ہو جائے گا تو ہم عام کہہ سکتے ہیں عام ویز کے اندر کہ یہ وہ فنکشن ہے جو کہ سٹارٹ اپ پہ کال ہوگا اور اگر آپ نے باڈی لوڈ پہ دیکھ رہے ہیں جاؤسکر میں پہلے دیکھ چکے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ دکھیں گے اونلوڈ اور یہاں آپ نے فنکشن کا نام دے دیں تو جب آپ کا پیج کمپلیٹی لوڈ ہو جائے گا تمام رسورس کے ساتھ تو یہ فنکشن آپ کا فائر ہو جائے گا تو آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اگر آپ نے اپنی ایشٹیمل کے ساتھ کچھ ایکسٹرا منپلیشن کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں جب یوزر کو ابھی ایکسٹرنل سو سے ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہوں تو کام سٹارٹ کر دے تو آپ ریڈی کا فنکشن استعمال کرتے ہیں اس کو ریڈی کو فنکشن لکھنے کی ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن ابھی کے لیے صرف ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ڈالر کے اندر ڈاکومنٹ کو انکلوز کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ڈاٹ ریڈی اور ریڈی کے بعد ہم اس کو ایک ایکسٹرنل فنکشن دے رہے ہیں یہ خوبصور کے بیسیک انڈرسٹرننگ ہوئی ہوگی بکاوز ہم یہ سنٹیکس بار بار یوز کرنے جا رہے ہیں تینکیو اس ویلیو کے اندر ہم جے کیوری کو بقاعدہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے آپ کا پیج ہے سیمپل سا جس پیج کے اندر آپ نے بیسیک ایک بٹن لگایا ہوا ہے جس کا آپ نے آئی ڈی رکھا ہے ڈاکی اور ویلیو اوکی ہے اور اگر میں آپ کو پیج اس کا دکھاؤں تو سیمپل آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے ہم اس بٹن کو جیکیوری کے طرح ایکسس کریں گے جیسے آپ جاؤسکرٹ میں ایکسس کرنا چاہیں تو آپ کرتے تھے جیکیوری میں اگر میں اس بٹن کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اس پر کلک کروانا ہو تو کیسے کرواؤں گا سب سے پہلے آپ نے اپنا ready کا فنکشن اس کو ready کے فنکشن کے اندر آپ نے ایک فنکشن دینا ہے امید کہ جب میرے پر dom ready ہوگا تو یہ فنکشن کال ہو جائے گا اور یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میں جو بھی کام کروں گا یہ سٹارٹنگ پر ہوگا میں یہاں پر اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس ڈالر سائن یا جیکیوری ایک ہی چیز ہم پہلے بات کر چکے ہیں آپ اس کے اندر یہاں پر سیلیکٹر دیں گے اسے ہم بولتے ہیں css کے سیلیکٹر تو بسیکلی ایک فنکشن ہے جسے میں کال کر رہا ہوں اور یہاں پر میں نے as a input پر پر سیلیکٹر دینا ہے تو css کے سیلیکٹر میں ایک سیلیکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی بیس سیلیکٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہیش کے سیلیکٹر سٹارٹ کرتا ہوں اور کچھ لکھتا ہوں مسائلت میں نے یہ لکھا ہے اب میں یہاں پر کہہ رہا ہوں hash btn اوکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر سائن یعنی جیکیوری ڈام کے اندر سے اس پیج کے اندر سے مجھے وہ element لاغر دے گی جس کا ڈی hash mean ڈی btn اوکے ہوگا تو یعنی اس فنکشن کی جو return ویلیو ہے وہ مجھے یہ والا بٹن مل جائے گا اب اس بٹن کے اوپر جب مجھے یہ ملے گا تو یہ بسیکلی میں جیکیوری کا object return ہوگا میں نے اس کے اوپر کلک کروانا ہے تو میں یہاں پر use کروں گا click جہاں اسکرپ میں آپ on click on change on double click استعمال کرتے تھے یہاں آپ نے ڈاٹ کلک لکھنا ہے اور یہ ایک فنکشن ہے اس فنکشن کی جو input ہے اسے آپ نے ایک اور فنکشن دینا ہے جسے آپ call کروانا چاہتے ہیں کہ جب یہ click کرے میں نے کہا کہ جب بٹن پر click ہو تو یہ والا فنکشن call کر دینا اب میں جو فنکشن یہاں پر دے رہا ہوں وہ ایک named function بھی ہو سکتا ہے میں نے یہاں پر اس کو anonymous function دیا یعنی جس کا نام کوئی نہیں ہے تو جب آپ button پر click کریں گے تو یہ function call ہو جائے گا میں آپ کو اس کو simply alert کروا کے دکھاتا ہوں میں کہتا ہوں جی alert کریں alert hello world simple message دیتا ہوں سیمیکرون لگاتا ہوں اب میں جب button پر click کروں گا تو اس کو یہ alert چلانا چاہیے اور اب میں اس function سے return false کر دیتا ہوں اس کو بعد میں distance کریں کہ return false کا مقصد کیا ہے اور اب page کو جا کے refresh کرتے ہیں یہ میں نے page کو refresh کیا button پر click کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ button کا click event چل رہا ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ چیز achieve ہو رہی ہے so اگر میں اب یہاں اپسا یہ کہوں کہ ایک چھوٹا سا calculator بنائیں جس میں آپ دو text boxes بنائیں اور ان کے دوران آپ plus کا button دبا کے ان کو add کریں تو کیسے کریں گے اچھا جی ہم نے یہاں پر دو text boxes بنائیں txt first txt second اور یہاں پر آپ نے ایک result کا box بنائے txt result button پر click کروں گا تو میں نے ان دونوں کی values کو جمع کر کے جیسے javascript میں کیا تھا جمع کر کے میں اس result text box میں دکھانا چاہتا ہوں so یہ ہمارا HTML ہے اگر ہم page کو refresh کریں جا کے تو آپ کو یہ نظر بھی آ جائے گا اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اس کی javascript لکھنی ہے جی کیوری کے ثورو تو button کا click keyword پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اس کو ہم ختم کرتے ہیں اب ہم نے پہلے اس element کو ڈھونڈنا ہے تاکہ اس کی value کو read کر سکیں تو جیو نو کہ ہم javascript میں document.getElementByID استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں ہم کیا استعمال کریں گے آپ کہیں گے dollar اور یہاں پر آپ ڈ دیں گے لگا کے آپ کہیں گے txt first تو ٹیکس باکس مل جائے گا یہاں پہ آپ نے وال کا فنکشن استعمال کرنا ہے جو form elements ہیں ان کی value کو read کرنے کے لیے again یہ function ہے تو جب میں یہ code لکھوں گا اس طرح کر کے تو مجھے اس ٹیکس باکس کی value مل جائے گی اس کو میں ایک ویلی برمسٹور کر لیتا ہوں اس کو اے کہہ دیتا ہوں اس کی بات میں کہتا ہوں where b is equal to dollar again hash txt second dot well اور یہ مجھے second value مل جائے گی اب میں نے کہنا ہے کہ میں نے ان دونوں کو جمع کرنا ہے a جمع b اور again ابھی چونکہ string ہیں آپ اس طرح کریں گے تو کنکیٹ ہو جائے گا اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں اب میں نے اس کا جو result ہے وہ رکھوانا ہے hash جو میرا txt result ہے again same function استعمال کریں گے وال کا لیکن اب میں جو چیز رکھوانا چاہتا ہوں وال کو pass کر دوں گا جب آپ نے وال سے چیز ریڈ کرنی ہو تو خالی جب کوئی چیز آپ نے رکھوانی ہو تو بسکلی آپ اس کو وال کے فنکشن میں pass کر دیں وال کہاں استعمال کریں گے جو ہمارے farm elements ہیں text boxes, buttons, text area, drop down ان کے لئے وال استعمال کریں گے ان کی value کو read کرنے کے لئے اب اگر میں اتنا code آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو کیا ہونا چاہیے میں جو بھی یہاں پہ enter کروں گا 5 اور یہاں پہ 10 اور رکھ کروں گا تو بسکلی دونوں کنکیٹ ہو جائیں گے اس مسئلے کا حل ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو ساتھ use کرنا چاہیے parts int یا parts float جو آپ کی value کو string کو convert کر دیتا ہے اب اگر میں اس کو save کر اور یہاں آکر refresh کرتا ہوں result enter کرتا ہوں اور رکے کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس basically thank you اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم جیکیوری کی کچھ اور commonly used functions دیکھیں گے کہ انہیں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں سو اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا page create کیا ہے جس کے اندر یہ چار آپ کو button نظر آ رہے ہیں اور ایک ڈیو بنائی ہے خالی ڈیو ہے لیکن اس کے اوپر ایک class لگائی ہے box کی میں کچھ ہم نے اس کی width height وغیرہ background color border set کیا ہے اور ایک اور class بنائی ہے box 2 کی جس کے در صرف ہم نے کہا ہے width 300 pixels جیکیوری کی فائل کو refer کیا ہے ابھی تک اور dom ready کے اندر اپنا ایک function لکھا ہے جس کے اندر ہم نے یہ click کا ایک function لکھا ہوا جس کو بھی ہم change کریں گے اگر آپ page کی output دیکھیں تو اس کی سیمپل سی output ہے کہ آپ button نظر آ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ جب میں show کے button کے اوپر کلک کروں تو یہ ڈیو شو ہو جائے گی hide کے اوپر اس کو hide کر دوں گا slide up کے اوپر یہ آپ کو ایک slide up یعنی اوپر کی طرف بند ہو جائے گی slide down کروں گا تو ایک پردے کی طرح نیچے کی طرف کھولے گی اور کچھ ہم more functions دیکھیں گے اس کے علاوہ پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کی click even handle کرنے تو ہمیں سب کو find کرنا پڑے گا تو میں کہتا ہوں کہ جب میں btn show پہ click کروں تو basically کیا ہو مجھے یہ ڈیو ہے یہ نظر آ جائے so اب ڈیو کو find کیسے کریں ہمیں ابھی تک ڈیو کی بیسے find کرنا آتا ہے تو ہم ڈیو کو ڈیو دے دیتے ہیں my ڈیو سمپل سا ڈیو دے دیتے ہیں اب اگر آپ میں نے اس ڈیو کو اکسس کرنا ہے تو میں کیسے اکسس کروں گا i will say that کہ میں نے ڈالر ہیش my ڈیو کیونکہ ڈیو کی بیس پہ آپ ہیش کے sign use کر کے find کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے show کروانا ہے تو آپ کسی بھی element کو جو jquery کے اندر جو jquery کیسے find کر کے اس کو show کروانا چاہیں show نہ ہو رہا ہو تو آپ .show کا function call کر سکتے ہیں سمپل سا فنکشن ہے اب اگر میں نے کوڈ لکھنا ہے ہائٹ کے بٹن کا کوڈ لکھنا ہے مجھے ہائٹ کے بٹن کو find کرنا ہے btn hide اس کا ڈیو ہے اس کی بیس پہ میں کہوں گا جی جب اس پہ کلک ہو تو ڈیو کو find کرو اور ڈاٹ ہائٹ کر دو سو میں ہائٹ کا function available ہے سمپل سا اس طرح اگر آپ نے تھوڑا سا ہائٹ اور show کو ذرا ایک فینسی style میں کرنا ہے تو you can use slide up اور slide down functions available آپ کے پاس میں یہاں بھی کہتا ہوں btn slide up اور جو دوسرا بٹن میں نے copy کیا اس کے لئے لکھ لیتا ہوں code لکھ لیتا ہوں آپ کا code ٹھیک ہے یہ آگیا slide up slide down اوکے میں نے code this is slide down اور یہاں پہ ہمیں code لکھ لیتا ہے slide up کا code یعنی جو بٹن کلک ہوگا تو آپ کے پاس جیکیوری کے function available ہیں اگر آپ نے slide down کرنا ہو slide down کا function call کر لیں اگر آپ نے slide up کرنا ہو تو آپ slide up کا function call کر لیں اس کے ساتھ ہی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں ایک function ویسے available بھی آپ کو آرہا documentation میں toggle کا function آرہا slide toggle اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس automatically اگر وہ up ہوگا تو down ہو جائے گا down ہوگا تو آپ ہو جائے گا اب ہی ہم دیکھ رہے ہیں slide up کو down کو اب ہمیں slide down کی فنکشن کی انڈرسٹرینڈنگ نہیں ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم جاتے ہیں google پہ اور یہاں لکھیں گے اس طرح آپ کسی بھی فنکشن کو جو جیکیری کا فنکشن ہے وہ لکھیں گے تو آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی guide مل جائے گی اگر functions available پہ جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آپ کو اس کی documentation مل جائے گی یہ parameters کیا لیتا ہے اور کس طرح کے parameters لیتا ہے so by default اگر آپ اس کی direct example پہ چلے جائیں تو you can see that کہ slide up یا slide down کے function جو ہیں وہ آپ سے different طرح کے parameters لیتے ہیں slow medium fast اس طرح کے parameters لیتے ہیں جن کی detail یہاں پر آپ کو given دی گئی ہے اور ساتھ آپ سے ایک function لیتے ہیں extra function کہ اگر آپ نے اس activity کے بعد جب وہ slide up کر جائیں پھر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس function کے اندر پاس نہیں کریں گے تو وہ simply hide اور شو اس کو کر دے گا اور کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ different طرح کے example دی گئیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں اس طرح کام کر رہا ہے آپ کے پاس slide up و down سو اب اس کو اپنی example میں چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری example میں یہ کیسے کام کرے گا اس کو ہم کر لیتے ہیں پہلے میں hide show دکھاتا ہوں یہ میں نے hide کیا وہ control hide ہو گیا show کیا وہ show ہو گیا slide up کرتا ہوں آپ کے پاس slide up ہو رہا ہے سلایڈ ڈاؤن کرتا ہوں وہ ویزی بل ہو رہا ہے لیکن ایک سٹائل کے ساتھ ویزی بل ہو رہا ہے سلایڈ اپا سلایڈ ڈاؤن کرنے سے so you can use this small these quick functions جو کہ آپ اپنے کام کے لئے استعمال کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی element کے اوپر کوئی class لگانی ہو یا class remove کرنی ہو تو وہ کیسے کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک جنرل سا بٹن create کر لیتے ہیں ابھی سیمپل سا اور اس کو کہہ دیتے ہیں BTN OK اور اس پر ہم تھوڑے سے کام کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں BTN OK پر کلک کروں تو میں نے basically اپنے div کے اوپر ایک extra class css class extra add کرنی ہے وہ کیسے کریں گے BTN OK میں اس کا کہتا ہوں click کا event click کا function اس کے اندر میں نے ایک function دے دیا اس کے اندر میں نے کرنا یہ ہے add class کے function کے اندر میں جب box 2 دے دوں گا تو میرے پاس یہ class add ہو جائے گی ایک extra class add ہو جائے گی box 2 کے نام سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی page کی اوپر اگر میں لے کے جاؤں آپ کو console میں دیکھیں تو آپ کو نظر حال ہے کہ ایک ہی class ہے box available لیکن میں page کو refresh کرتا ہوں اور button پر بھی دیکھیں div queue پر ایک ہی class box available OK کا button press کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں class بھی available ہوگی اور اس class میں جو آپ نے extra style دیا تھا بہت دفعہ ہوگی سو آپ کو یہ بہت دفعہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے elements کے اوپر classes add کریں گے اور remove کریں گے یہ کام کریں گے اب اگر میں نے OK button کے اوپر ہی دوبارہ کہتا ہوں کہ class جو add ہے اگر میں اس کو remove کرنا ہو میں کہتا ہوں boxy class بھی remove کر دو اس کے اوپر سے اب میں remove کرنا چاہا رہا ہوں remove class so function available remove class کا class کا نام دیں گے یہ والی class remove ہو جائے گی جب میں یہ کروں گا اور یہ میرا جو behavior تھا اس کا color وغیرہ وہ سارا ختم ہو گیا سو آپ class وغیرہ اس طرح remove بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور function available ہے جس کو ہم کہتے ہیں .css کا function available ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی style کی property دے سکتے ہیں جو آپ normally style کے tag میں دیتے ہیں فاق example میں کہتا ہوں کہ میں نے display کرنا ہے اور display کو میں نے none کرنا ہے یا میری css کی style کی property ہے جو میں set کرنا چاہا رہا ہوں programmatically اس طرح کر کے سو میں کہتا ہوں کہ css display none کر دوں اب page کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس div کی اوپر ابھی کوئی style کا tag نہیں لگا ہوا style کا attribute نہیں لگا ہوا اور کوئی property نہیں لگا ہوا لیکن جو ہی میں اوکی کا button دباتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ style کی property add ہوگی display none کی اور وہ چونکہ display none سے غائب ہوتا ہے اس لئے غائب ہو گیا سو اس طرح آپ اپنے پاس کسی بھی element کے اوپر inline styling ڈالنا چاہ رہے ہوں تو آپ css کے function کے through add کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر add کیا ہے اگر آپ نے multiple properties add کرنی ہوں تو آپ اس کو json format میں بھی add کر سکتے ہیں جس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن simply ہم نے کچھ functions دیکھیں یہ خوبصہ ہو کہ آپ پر بیسی کا ایڈیا ہوا ہوگا کہ آپ ان functions سے different طرح کی فائدے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہمارے پاس available ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس div کے اندر ایک input box لکھا ہوا ہے type کہہ دیتا ہوں یا میں ایک paragraph بنا لیتا ہوں hello world یہ میرا paragraph ہے اور ایک اس کے اندر میں نے span بنایا ہوا ہے span اور لکھتا ہوں testing اب میرے پاس یہ دو tags ہیں ایک P کا tag ہے اور span کا tag ہے میرے پاس جو normally جس طرح یہ container div type اس کے ساتھ function available .html جس طرح ہم نے well کا function دیکھا last time html کا function available ہے اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کی جو html ہے اس کو alert کر دو یا میں سے console.log کر دیتا ہوں زیادہ clarity کے لیے کہ console.log پہ کیا آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس div کی html کو console.log کر دو اس کو save کرتے ہیں یہاں جا کے میں refresh کرتا ہوں اب اگر آپ console پہ آئیں اور clear کریں اب button دباتا ہوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر جتنا بھی content available تھا مجھے اس نے console.log پہ display کر دیا .html کی وجہ سے اب اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے .text کا function available ہے جو normally آپ text elements کے ساتھ استعمال کریں گے یہ چونکہ text element نہیں ہے یہ container ہے اس لئے text کا نہیں use کرنا چاہیے لیکن اگر ہم کریں تو کیا ہوگا اگر آپ کریں یہاں پہ اس کو clean کرتے ہیں دوبارہ button کلک کرتا ہوں تو اس میں جو text والا part ہوگا ان elements کے اندر صرف آپ کو وہ ملے گا باقی چیز نہیں ملے گی سو یہ تین طرح کے function آپ نے یا رکھنا ہے وال کا text کا اور html کا normally وال کا use کریں گے فارم elements کے ساتھ html use کریں گے کنٹینر ہیں ان کے ساتھ جس طرح دیوک کنٹینر ہے اور text کا use کریں گے جو ہمارے پاس text elements ہیں span paragraph لیبلز ان کے ساتھ تیکس کا فنکشن استعمال کریں گے جس کے طرح آپ اس کا تیکس کر سکتے ہیں اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم css کے selectors دیکھیں گے جن کو آپ jquery میں استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ریلائز کر لیا ہوگا کہ dom کی منپلیشن یعنی client site پہ development کرتے وقت elements کو ڈھونڈ رہنے کا کام کتنا زیادہ important ہے اس لیے css selectors بہت زیادہ important ہیں because اگر آپ کو ان کے اندرسپرننگ ہوگی تب ہی آپ اپنے elements کو ڈھونڈ سکیں گے اور پھر ان پر کچھ act کر سکیں گے right ابھی تک آپ نے ایک css کا selector دیکھا ہے جس کے اندر آپ نے ڈی بیس اپروچ استعمال کی تھی elements کو find کرنے کے لیے اس طرح کر کے ڈالر سائن اور یہاں پہ hash کا sign دے کے آپ نے اس کا ڈی دیتے تھے تو آپ کو element مل جاتا تھا جس کا ڈی یہ والا ہوتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کیا کیا options ہیں elements کو سرچ کرنے کے لیے let's start with یہاں پہ کسی بھی tag کا نام لکھ دوں تو یہ آپ کو وہ تمام جتنے بھی elements جو جو اس tag کے ہوں گے سارے کے سارے ڈھونکے لا دے گا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ search all elements جن کا tag P ہے تو اگر میرے پیج کے اندر آپ نیچے آگے دیکھیں example میں تو دو tag P والے elements ہیں تو basically اس کی جو output نگلے گی اس function کی وہ دونوں tags ہیں پھر میں کہا رہا ہوں کہ جب وہ دونوں مل جائیں تو ان کے اوپر css apply کر دو جو میں نے جا کے style دیا یہ style apply کر دو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک alert دکھایا ہے اور پھر ہم نے کہا ہے $p.css background color yellow تو پھر ہم نے ایک اور style کی property ایڈ کی ہے yellow والی اور simple color دکھایا ہے سو اس کو اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ basically ان پہلا graph پہ کوئی style apply نہیں ہوا ہوا لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اپنے پیج کے اوپر refresh کریں اور یہ آپ کو پہلا alert نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی button click نہیں کیا تھا اسے شروع میں یہ نظر آ رہا ہے پھر ہم نے ایک اور button click کی ہے تو آپ کے پاس یہ دونوں کے دونوں style دو different positions کی وجہ سے apply ہو گئے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو style میں جو ہم نے دو لائنوں میں ایڈ کیا تھا وہ دو لائنیں آپ کو یہاں پہ style add ہوا نظر آ گیا سو practice ہماری اس case میں elements کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہم css کا function پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو it means میرے جتنے بھی page کے اندر اس طرح کے tags ہوں گے سارے کے elements مجھے مل جائیں گے next example ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا option available ہے searching کرنے کے لئے سو اس میں ہم نے یہ کہا ہے اس example کے اندر ایک paragraph ہے اور ایک paragraph ہے ڈ والا ڈ والی option پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہم کہ کسی element کا ڈ ہو اور اس کو search کرنا ہو تو کیسے search کر سکتے ہیں سو اس example میں ہم نے کہا ہے جی کہ آپ ڈالر پی it means کہ سارے پی ڈھونڈو چاہے جو مرضی ان کے ڈ ہوں جو مرضی classes لگی ہوں سارے کے سارے پی ڈھونڈو اور ان پہ آپ نے basically یہ border لگا دینا ہے one pixel کا red color کا پھر آپ نے next کہا ہے یہاں آپ نے کہا ہے کہ یہ جو element ہے جو اس character پورا اتر رہا ہے یعنی یہاں پہ where clause یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ element ڈھونڈو جن کا id para ہو hash mean para اور ان پہ یہ css لگا دو background color yellow کی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو save کرتا ہوں اپنے page کو refresh کرتا ہوں so you will see that کہ میرے پاس یہاں پہ یہ alert چل رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو جو پہلے والا style ہے border والا وہ دونوں پہ apply ہو گیا لیکن دوسرے والا style جو تھا کہ background color yellow کرنی وہ second پہ apply ہوئا ہے because آپ نے code ہی ایسے لکھا تھا کہ صرف وہ second والے پہ apply ہو یعنی جس پہ id لگا ہوا ہے اس پہ apply ہو اور یہ بلکل alternate ہے جو آپ پہلے یوز کرتے رہے ہیں document.getElementById کا alternate ہے یہ والا اس کے بعد ہمارے پاس اور options بھی available ہیں اسی کام کو کرنے کے لئے ان کو دیکھتے ہیں اب ہم اور ہمارے پاس selector کون کون سے ہیں ابھی تک ہم نے دو طرح کے selector دیکھ لئی ہیں ایک tag base دیکھیں اور ایک ڈی base دیکھیں اس example میں ہم نے ایک paragraph بنایا ہے simple paragraph ہے ایک paragraph ہے جس کا ڈی دیا ہے پیرا اور اس پہ class لگائی ہے dummy css کے class اور ایک paragraph جس پہ ہم نے صرف class لگائی ہے اور ایک ڈیو پہ ہم نے class لگائی ہے dummy کی so اگر میں آپ سے یہاں پہ یہ کہوں کہ ڈالر پی اور کہوں کہ کتنے elements مجھے ڈالر پی سے ملیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کتنے paragraph ہیں ایک دو تین تو آپ کا انصر تین ہونا چاہیے کہ یہ تین ہیں یہ تینوں مل جائیں گے میں پی والی اپروچ استعمال کروں تو ان تینوں elements کے اوپر css لگ جائے گی اگر میں کہوں کہ ہیش پیرا پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں پہلے دیکھیں ہیش پیرا کتنے elements مجھے ملیں گے ہیش پیرا والے ایک elements ہی ہے جس جس کا ڈی پیرا ہے مجھے والا element مل جائے گا یہ جو element آپ نے یہاں پہ لکھا ہے جس کا ڈی پیرا گراف ہے اور اگر میں یہاں پہ نیکسٹ ایک دیکھتا ہوں selector میرے پاس کیا ہے وہ لکھا ہے میں نے dot کے ساتھ لکھا ہے تو css میں dot کا مطلب ہوتا ہے class جب یہی والا code لکھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے element ڈھونڈو جن کے اوپر class dummy کے لگی ہو اب اگر آپ دیکھیں تو مجھے کتنے element ملیں گے جن پہ class dummy کے لگی ہوئی ہے وہ چاہے جو مرضی ہوں پیرا گراف ہوں ٹیو ہوں ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ dummy class لگی ہو تو بیسیکلی آپ کو یہی والا element مل جائے گا جس پہ dummy class لگی ہوئی ہے اور ایک element یہ مل جائے گا because ان تینوں پہ dummy class لگی ہوئی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور تو ہمارے پاس یہ ہم نے ڈیفرنٹ طرح کی style apply کی ہیں اگر پیج کو refresh کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ طرح کی alerts کے بعد نظر آئے گا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی style accordingly apply ہو گئے جو ہم نے code چلایا تھا ان کو line کو کمنٹ کر کے آپ نے خود تیسٹ کرنا ہے line different کمنٹ کر کے کہ چیزیں چلتی ہیں یا نہیں چلتی ہیں اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے so again یہ جو ہم آگلا کام کر رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے hide بھی ہو سکتا تھا slide up بھی ہو سکتا تھا add class بھی ہو سکتا تھا یہ تو act ہے نا یہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اصل چیز پہلا پارٹ ہم یہاں learn کر رہے ہیں کہ get کیسے کرنا ہے element کو ڈھونڈنا کیسے وہ کیا کیا پروچیز available ہمارے پاس ایلیمنٹس کو ڈھونڈنے کیلئے کیا پروچیز available ہیں ابھی تک ہم نے تین طرح کے سیلیکٹر دیکھ لی ہیں ایک ہے ڈی بیسٹ ڈیگ بیسٹ اور کلاس بیسٹ آپ ان کو mix بھی کر سکتے ہیں mix کرنے سے مراد یہ ہے یہ جیسے میں نے example دیا ہے پی میرے پیرا گراف ہیں تین پیرا گراف ہیں ایک ڈیو ہے جس پر کلاس لگی ہو ڈمی کی اب دیکھیں جب میں کہتا ہوں $P اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے پی ٹیگ والے elements ڈھونڈ دو اور ان پر یہ والا کام لگا دو جو میں نے اگلا کہا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے یہاں پر نوٹ کریں ایک پی بھی لکھا ہوا ہے اور ہیش پیرا بھی لکھا ہوا ہے تو دو سیلیکٹر میں نے کٹھے کر دیئے اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ end لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام پیرا گراف ڈھونڈو جن کا ڈ پیرا ہو یعنی آپ پیرا گراف ڈھونڈے ہیں آپ نے لیکن وہ والے پیرا گراف جن پر ڈ پیرا لگا ہوگا آپ وہ element ڈھونڈا چاہ رہے ہیں یا elements ڈھونڈا چاہ رہے ہیں اس کیس میں ہمارے پاس کتنے elements آئیں گے جو پیرا گراف ہوں تین پیرا گراف ہیں اور جن کا ڈ پیرا ہوا ایک ہی element ہے جس پر پیرا گراف کا پیرا کا ڈ لگا ہوا ہے یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں div.dummy پھر ہم نے جوڑا ہوا ہے دونوں کو جوڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام div ڈھونڈو جن پر .dummy یعنی جن پر class dummy کی لگی ہو تو آپ کو کتنی divs ہیں یہاں پر آپ کے پاس ایک div یہ والی ہے اور ایک ہی div ہے اور اس پر class dummy کی لگی ہوئی ہے تو آپ کو یہ والی div مل جائے گی جس پر class dummy لگی ہوئی ہے تو اس کے پاس جو بھی کام کیا وہ کام ہو جائے گا اس کے اوپر یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ div.dummy ڈھونڈو اور space دے دیا میں نے space کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں inside آپ کہہ رہے ہیں div.dummy یعنی پہلے یہ ڈھونڈو div.dummy سے مراد اگین وہ div جس پر dummy class لگی ہو اور اس کے اندر جو paragraph ہو اس کے اوپر اپنے basically style لگانا ہے یہ یہاں تک پہنچیں گے تو ہم parent تک پہنچیں گے اس کے بعد جو اس کے اندر paragraph ہوگا اس کے اوپر اپنے style لگانا ہے اس div پہ style نہیں لگانا اس space کا مطلب یہ inside element ڈھونڈنا ہے اور اس پہ style لگانا ہے اس طرح آپ کے پاس کومہ بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ کومے کے طرح بھی کر سکتے ہیں مثال طرح میں کہتا ہوں p, div اب میں نے کومے کے ساتھ دو different طرح کے selector دے دیا میں نے کہا ہے کہ وہ تمام elements جو p ہیں اور یعنی انگلش کا اور ہوتا ہے یہاں وہ elements جو div ہیں ان کو ڈھونڈو اور ان پہ یہ لگا دو اگر میں کہتا ہوں p, اور کہتا ہوں div.dummy اس کا مطلب یہ ہے وہ elements ڈھونڈو جو paragraph ہیں یا وہ elements ڈھونڈو جو div.dummy ہیں div.dummy کا مطلب آپ کیا ہے وہی مطلب کہ وہ div جن پہ dummy class لگی ہو سو تھوڑا سا اس کو آپ جب دیکھیں گے خود اپنے آپ سے بات کریں گے اس کو چلا چلا کے دیکھیں گے تو selector بڑے ایزی لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بہت important ہے جیکیوری میں کام کرتے وقت ان کی بہت زیادہ understanding ہونی چاہیئے آپ کو ڈھیک ہے اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم جیکیوری کے کچھ مزید فنکشن دیکھتے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے دیورنگ ڈیویلوپمنٹ سو ایک سیمپل سٹرکچر بنایا ہے ہم نے ایک div بنائی ہے جس کے پر class لگائی ہے اور ایک سپین ہے اس کے اندر ایک ہائپر لنک ہے اور ایک انپوٹ باکس ہے اور جس پر class لگی ہوئی ہے اور ایک div closing کر رہے ہیں اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس ہائپر لنک کو سرچ کرنا ہے اور اس پر کلک کا ایمن لگانا ہے اور الیٹ دکھانا ہے سو ایٹیس شوڈ بیری سیمپل میں کہوں گا dollar dot اور مجھے پتہ class لگی ہوئی اس کے اوپر اور dot ln کے class لگی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ جب اس پر ایک click ہو تو function call کر دینا جو میں function دینے لگوں آپ کو function call کر دینا اور یہ میں کام کہاں لکھ رہا ہوں ready کے اندر so we already discussed we have already discussed کہ ready کے function میں بیسیکلی آپ اپنا سارے even binding وغیرہ سارا کام اس کے اندر کریں گے تو میں یہاں کہتا ہوں simple alert اور کہتا ہوں hello کر دیں اور اس کو دیکھتے ہیں کیا output آتی ہے page کو refresh کیا hyperlink پر click کیا hello it means کے element مل گیا ہے اس پر click کا emote بھی لگ گیا ہے اب اگر جیساں یہ click کے اندر کھڑے ہیں اور یہاں پر میں discover لکھتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس پر یہ click ہوا ہے وہ object مل جائے گا کو جواسکرپٹ کا right so اس function کے اندر جب میں this لکھوں گا اس سے مراد آپ جس پر آپ نے click کیا ہے وہ object مل جائے گا اور اگر میں چاہوں کہ میں اس پر dot hide call کروں اس طرح کام کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا because this javascript کا object ہے اور hide jquery کا function ہے تو پہلے آپ کو اس کو jquery کا object بنانا پڑے گا اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ سمپلی اس کو اس طرح surround کر دیں ڈالر کے function میں ڈال دیں اب یہ جو چیز مل رہی ہے jquery کا object مل جائے گا اب آپ jquery کے function call کر سکتے ہیں dot hide وغیرہ dot اس طرح کر کے ہمارے پاس ایک function ہے dot remove اگر آپ کسی object کے اوپر یہ function call کریں جسا میں یہاں پہ اس کے اوپر کرنے لگا ہوں تو basically اس سے یہ والا جو object ہے یہ آپ کا dom سے remove ہو جائے گا سو اس کی example دیکھتے ہیں page کو refresh کرتا ہوں اور page کے اندر آپ کو یہ element نظر بھی آ رہا ہوگا div کے اندر بنا ہوئے یہ دیکھیں hyperlink جو ہی میں click here کروں گا میرے پاس والا element remove ہو گیا اس طرح سمپل اگر میں آپ سے یہ requirement کروں کہ بھی میں نے اس کو remove نہیں کرنا بلکہ جب میں اس link پہ click کروں تو جو یہ next element پڑھا ہوا ہے input box والا اس کو remove کرنا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں ڈالر مجھے کیا کرنا پڑے گا ڈالر اس element کو ڈھوڑنا پڑے گا پہلے dot کر کے اس کی class لگی ہوئی T کی class لگی ہوئی ہے dot remove کروں گا تو آپ میرے پاس click کرنے پہ یہ والا element جس پہ T کی class لگی ہوئی وہ remove ہو جائے گا اس کو دیکھتے ہیں experiment کر کے یہاں جاتے ہیں پیج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں سے text box ختم ہو گیا screen سے بھی ختم ہو گیا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں نے اس والے span کو کرنا ہے اس والے span کو specifically کرنا ہے remove تو اس پہ بھی کوئی class لگی ہوئی کوئی ڈی لگا ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ simply یہاں پہ span کر دیں تو جتنے بھی span ہوں گے وہ remove ہو جائیں گے اور اس کا ایک نقصان بھی کہ سارے span remove ہو جائیں گے میں نے specifically A کو remove کرنا تھا اس والے کو صرف remove کرنا تھا لیکن click کرنے پہ دیکھیں وہ remove ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ایک ہی ہے وہ remove ہو رہا ہے اس طرح اگر میں کہوں کہ جب میں اس لنک پہ click کروں تو یہ پورے کا پورا جو div ہے یہ remove ہو جائے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے لکھنا پڑے گا dollar اور یہاں پہ لکھنا پڑے گا dot box because box لگا ہوا اس کے اوپر اور یہ میں code لکھتا ہوں save کرتا ہوں page کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں click کرتا ہوں تو اب نوڈ کریں کہ میری body کے اندر سے وہ پورے کا پورا box خائب ہو گیا so it means کہ میں نے کسی کو ڈھونڈنا تھا ڈھونڈ کے میں نے click کروانا تھا پھر میں نے جس کو بھی remove کرنا تھا میں ڈھونڈتا تھا remove کر دیتا تھا its going fine کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ کے page کے اندر اس طرح کی بہت سارے boxes ہوں جو same structure کو follow کر رہے ہوں جیسے آپ دیکھتے ہیں twitter کے اوپر tweets ہوتے ہیں یا facebook پر posts ہوتی ہیں وہ بالکل same format کی ہوتی ہیں ان پر same classes لگی ہوتی ہیں لیکن کوئی text کہیں ڈیفرنڈ ہوتا ہے یعنی یہاں پر text click 1 ہو سکتا ہے یہاں پر 2 ہو سکتا ہے یہاں پر 3 ہو سکتا ہے اب آپ کے پاس structure یہ ہے اب اگر آپ یہ structure استعمال کرتے ہوئے اور کہتے ہیں جی کہ جب میں اس link پر click کروں dot link پر click کروں اور میرے پاس جو ہے وہ dot box remove ہو جائے تو اس سے تو مجھے سارے box ملیں گے اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جتنے boxes ہیں وہ سارے کے سارے remove ہو جائیں گے اس کو check بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں ریفرش کیا اب میں کسی پر بھی click کرتا ہوں لکھئے لکھئے کہ میں link پر click کروں گا تو وہ جتنے dot box کو remove کر دے گا اس سارے box remove کر دیتا ہے so it seems some problem کہ بھئی میرا میری intention یہ تھی کہ جب میں نے اس پر click کیا ہے تو صرف یہ والا box remove ہونا چاہیے تھا جب میں نے اس پر click کیا ہے تو صرف یہ والا box remove ہونا چاہیے تھا یہ میری intention تھی اسی طرح ایک problem ہو رہا ہے گی اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اس پر click کر کے اس کو remove کرنا ہے صرف اس والے کو تو اگر میں لکھوں گا dollar dot t یہاں پر لکھتا ہوں تو again میں journal لکھ رہا ہوں dot t تو جتنے بھی جن کے اوپر class t لگی ہوگی یہ والا element b یہ والا element b یہ سارے remove ہو جائیں گے اگر آپ page کو refresh کر دیکھیں دوبارہ تو اگر میں کسی پر بھی click کر دیتا ہوں تو you will see that all remove ہو گئے وہ specific جس پر میں چاہ رہا تھا وہ remove نہیں ہوا اسی طرح problem یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جب آپ journal way میں بات کرنے کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ آئے گا یہ آئے گا سو اس کا solution یہ ہے solution یہ ہے کہ آپ نے جب کسی specific element کو remove کرنا ہوگا تو آپ کو context کے ساتھ remove کرنا پڑے گا سو وہ context کیسے ملے گا پہلے ہم ہم جس پر click کریں گے ہمیں اس تک پہنچنا ہے وہ ہمیں بتا کہ ہمیں ڈالر دس سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے یہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا अب میں ڈالر دس کے ساتھ جب یہاں پہ کھڑا ہوں فاندگو میں میں نے اس پہ کلک کیا تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا اگر میں نے اس پہ کلک کیا ہوگا تو میں یہاں پہ Available ہوں گا یعنی جس پہ آپ click کریں گے ڈالر دس سے آپ وہاں تک پہنچے گا یہاں تک پہنچ گیا ہوں اب مجھے اس کے réfرنس سے جانا ہے آگے پیچھے جانا ہے یعنی میں اس کے ریفرنس سے اس کو remove کرنا چاہتا ہوں مملوم کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ لکھوں $12 اور میرے پاس فنکشن آویلیبل ہیں نیکس کا فنکشن آویلیبل ہے پریویس کا فنکشن آ العرکال ہے جن کو میں استعمال کر کے نیکس اور پریویس آلیمنٹ رہمو کر سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں نیکس جو ایلیمنٹ ہے وہ ریموو کر دو پہلے نیکس آلیمنٹ ڈھونڈوں گا پھر کہتا ہوں اس پر جو بھی کام کرنا آپ نے ریموک کرنا ہے یا اپنے کوئی کلاس لگانی ہے کوئی بھی کام کرنا وہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں remove کر دو اب میں جب میں link پہ click کروں گا جس link پہ click کروں گا this is important جس link پہ click کروں گا اس سے next element یعنی جو اس سے next text box ہے وہ remove ہوگا test this اس کو refresh کرتے ہیں اب میں click here 3 پہ click کرتا ہوں تو you can see that کہ صرف وہ والا ہی impact ہوا ہے اگر اس پہ click کرتا ہوں تو وہ والا ہی impact ہوا ہے very good اب ہم یہ والا کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو previous کی try کر کے دیکھتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں پریویس کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے پیج کو refresh کرتے ہیں اور دیکھیں اس پہ click کرتا ہوں تو اس سے پریویس element remove ہوتا ہے اس پہ click کرتا ہوں سے پریویس element remove ہوتا ہے it's going fine اب problem یہاں پہ تب آئے گی جب آپ کے پاس یہ element اس طرح order میں نہ ہوں حصال کے طور پہ درمیان میں کہیں پہ یہاں پہ element ہے یہ کا بنا ہوا element اور اس طرح کوئی dummy element بنا ہوا ہے اس والے کے آگے کوئی paragraph بنا ہوا ہے اس طرح کر کے اور اس والے کے اندر کچھ اور پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا اب جب نیکس کہیں گے تو اس والے میں تو نیکس چل جائے گا اس والے میں نیکس نہیں چلے گا یہ remove ہو جائے گا ہم نے تو remove اس کو کرنا ہے اس طرح جب آپ ادھر جائیں گے تو نہیں چلے گا it means کہ ہمیں کوئی اور approach استعمال کرنی پڑے گی اور وہ approach کیا ہے وہ بار بار آپ استعمال کریں گے وہ یہ ہوگی کہ اس طرح جب بھی آپ نے کسی ایک کے against اور آپ نے کوئی اور element ڈھونڈا ہوں اسی container میں سے تو پہلے آپ کنٹینر تک جائیں گے اور کنٹینر کے بعد آپ کہیں گے کہ مجھے یہ والا element دے دیں وہ کیسے کریں گے ہمارے پاس ایک function ہے dot closest کا right closest میں آپ نے کوئی selector دینا ہے مثال کے طور پر ہمیں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس لنک پر کلک کروں گا تو میں نے اس box تک جانا ہے تو میں کہتا ہوں dot box right تو یہ کیا کرے گا کہ اس لنک کے جتنے مرضی parent ہوں حضرت اس کا اپنا parent بھی کوئی ہو اور اس کا parent ہو لیکن یہ آپ کو اس وہاں تک لے کے آئے گا جہاں سے یہ یہ criteria ملے گا اس parent تک لے کر آئے گا تو اس case میں ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اب میں یہاں پہ تک پہنچنے کے بعد کہوں گا ایک function available ہے find کا آپ find کے function میں again selector دیں گے جسے آپ selector دیتے ہیں اب میں یہاں بولوں گا dot t اب کیا ہوگا dollar this mean وہ specific link جس پہ کلک کیا ہے dot closes mean آپ اس div تک پہنچ گیا اس کی parent تک پہنچ گیا اور parent سے آپ نے کہا ہے کہ dot find کرو اس t والے element کو جس پہ کلاس لگی ہوئی ہے اور پھر جو آپ نے کام کرنا اس کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے اپنے remove کرنا ہے وہ remove کر دیں جو بھی کام کرنا ہے وہ کر دیں آپ کے elements آگے پیچھے ہوں ساتھ نہ بھی ہوں اب یہ logic ہماری چیک کرتے ہیں چلتے کن چلتے اس کو refresh کرتے ہیں click one پہ click کرتا ہوں بالکل remove ہو رہا ہے click two پہ click کرتا ہوں دیکھیں ٹیکس باکس نیکس پہ نہیں ہے وہ بھی remove ہو رہا ہے click three پہ کرتا ہوں تو اس سے relevant جو box ہے وہ remove ہو رہا ہے so in short آپ کے پاس یہ یہ چیز ہے جو ہمارے پاس یہ والا کا closest کی property ہے it's very important یہ basically آپ کو closest parent تک لے جاتی ہے اس criteria کے مطابق right so اس کے علاوہ parent کی property بھی ہے ہم parent کی property بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا اپنا ایک parent ہے یہاں پہ div کر کے اور اس طرح کر کے اب نوٹ کریں کہ یہ اس کا اپنا parent تو یہ ہے لیکن ہم نے اس کے اس parent تک جانا ہے جو کہ shared parent ہے اس کا بھی اور اس کا بھی right so وہ shared parent یہ box فل ہے تو آپ کو خالی parent کی property parent کا function یعنی خالی parent لکھوں گا تو وہ basically آپ کو لے کر نہیں جائے گا وہ کام خراب کرے گا closes کیا کرے گا کہ وہ جاتا رہے گا جب تک اسے parent نہیں ملے گا جس پہ یہ class لگی ہوئی ہے so i hope so کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کیونکہ it's important اور یہ سمجھ میں آنی چاہیے اس کی وجہ گزارہ نہیں آپ کا آگے ہوگا کام کرنے کا سلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم جیکیوری میں کیسے ڈینمک کنٹرولز کریٹ کر سکتے ہیں آہ یزنگ جیکیوری جاوا سکرپٹ سو ہم اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ایک ڈیو کریٹ کر لیتے ہیں اور اس ڈیو پہ class لگا لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم ڈھونڈ سکیں اس ڈیو کو اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور ایک بٹن بنا لیتے ہیں جس کے تھو ہم کام کریں گے اپنا اور اسے ڈی دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بی ٹی این کریٹ فارک زیمپل اور اس کو ویلیو دے دیتے ہیں تاکہ ڈسپلی ہو جائے کریٹ ہمیں چاہتا ہوں جب اس بٹن پر کلک کروں تو میرے پاس سکرین کے اوپر مجھے ایک ٹیکس باکس نظر آجائے سو میں کیسے کروں گا جی پہلے مجھے اس کا کلک کا ایونٹ ہونڈ کرنا ہے تو میں نے کہا ہیش بکاوز بٹن آئی دی کے ساتھ اکسس کر رہے ہیں کلک فنکشن دے دیتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اور اب ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے ڈینامیک کے لیے ایک ٹیکس باکس کرنا ہے سو اس ویری سیمپل ہے آپ نے سیم وہیں جیکیوری کا فنکشن یا ڈالر سائن یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر بیسیکلی ٹائگ دے دینا ہے اپنا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ہیش نہیں یوز کیا ڈاٹ یوز نہیں کیا سیمپل ٹیگ نہیں دیا بلکہ اینگل بریکٹس ٹیک کو دیا جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو اس سے میمری کے اندر ایک انپوٹ باکس کریٹ ہو جائے گا اب اس انپوٹ باکس پہ آپ نے ڈیفرنٹ طرح کی اٹریبیٹ کر لگانے جس طرح ہم نے جاو سکرپ میں کیا تو آپ ای ٹی ٹی آر کا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں اس کے تھروں آپ اپنے اٹریبیٹ کا نام دیں میں کہتا ہوں جی اس کی ٹائپ ہونی چاہیے ٹیکسٹ تو ایک اٹریبیٹ میں بنا دیا ٹائپ ٹیکس کے ساتھ اور اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی آئی ڈی بھی لگانا ہے کوئی کلاس لگانی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈاٹ ای ٹی ٹی آر اور اس کے اوپر آپ مزید لگاتے جائیں ایلیمنٹ اپنے جتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک کلاس لگانی اس کے اوپر اسے کہتا ہوں ٹی ایک سٹی یہ میرا ایک ایلیمنٹ بند گیا لیکن ابھی تک یہ جو ایلیمنٹ بنا یہ میموری کے اندر ہے رائٹ سو اس میں ویریبل میں سٹورڈ کر لیتا ہوں سم ویریبل کا نام ڈالر سائن اس لیے لگایا تھا کہ آئیڈیا ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ جو ابجیکٹ ہے یہ جیکیوری کا ابجیکٹ ہے اگر ڈالر سائن نہیں لگاؤں گا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو ابجیکٹ ہے یہ میموری میں ہے اگر اس کو فیزیکلی پیج کا پارڈ بنانا ہے تو آپ کو کو کوئی ایسا کنٹرول دیکھنا جو پہلے پیج کا پارڈ بنا ہوں جیسے کہ یہ ڈیو ہے یا باڈی خود بھی ہے تو ہم اس ڈیو کو اس لیے ایڈ کیا تھا کہ اس کے اندر ہم کنٹرول ایڈ کر سکیں تو پہلے آپ اس کو ڈھونڈیں یعنی وہ جس کے اندر آپ نے ایلیمنٹ کو ڈھونڈنا ہے وہ ایلیمنٹ مجھے اس طرح مل جائے گا پھر اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ ایڈ ایلیمنٹ کروانا یا ایڈ کروانا پیج کے اوپر جب یہ لائن چلے گی تو آپ کا ایلیمنٹ فیزیکلی پیج کیو پر نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو سو لیٹس ٹرائے پیج کو ریفریش کرتے ہیں یہ پیج ریفریش ہو گیا ابھی باڈی کے اندر صرف یہ سٹرکچر ہے جو ہی میں کریٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیسیکلی میرے پاس ایک انپوٹ باکس بن گیا ہوا ہے جو میں نے کریٹ کیا ہے پروگرامیٹکلی سو جسا میں نے انپوٹ کریٹ کیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی ڈیو کوئی ایمیج کوئی ہائپر لنک جو آپ کریٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ڈراؤپ ڈون کریٹ کرتا ہوں اور ڈراؤپ ڈون کا ہمیں سنتیکس پتا ہے یہ سنتیکس ہوتا ہے کہ سیلیکٹ ہوتا ہے پہلے اور سیلیکٹ کے بعد ہمارے پاس اس ٹیگ کے اندر بہت ساری آپشنز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا سرکچر ہوتا ہے آپشن ہوتی ہیں اور آپشن میں ویلیو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فارکزمپل زیرو اور پھر آپ ڈیفرن طرح کو ٹیکس لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی پاکستان لیٹس سے اور یہاں پہ آپ اپشن لکھتے ہیں اس طرح کی چیز اگر میں نے یہ کریٹ کرنا ہوں پروگرامیٹکلی کیسے کریں گے پہلے مجھے سلیکٹ کرنا ہے تو میں لکھوں گا سلیکٹ یہ میرا سلیکٹ ым پینٹکلی ہے بھائی اور اپنے کے اندر آپشن آپ اپنڈ کرنی ہے تو میں کہتا ہوں جی کیا کریں ایک آپشن کا بنائے ویریبل ڈالر آپشن بنائے آپشن کے اندر بتائیں کہ آپ نے ایٹریبیوٹ weakest کرنا ہے وہیو کا ایٹریبیوٹ اس میں کیا رکھوانا ہے ابھی آپ نے اپنے ایک رکھوانا ہے اور اس آپشن کا ٹیکس کیا ہونے چاہیے جو آپ نے دکھانا ہے وہ آپ کہتے ہیں ۔ میں کے ساتھ نکھانا ہے یہ میں نے اس کا ٹیکس دے دیا جو کہ آپ کو نظر آئے گا option کی بریکٹ کے اندر اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس option کو سی ایم بی میں پینڈ کر دو بکاوز سی ایم بی کے اندر آتے ہیں یہ option داتی ہیں ابھی بھی یہ ہمارا مائموری کے اندر سب کام ہو رہا ہے right آپ نے ایک option create کی ہے اس کو اسی ایم بی میں پینڈ کر دیا ہے اور اب آپ نے ایک اور option create کرنی ہے اور میں یہ code copy paste کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور option ایڈ کر لیتے ہیں اس میں کہتا ہوں ویلیو ٹو ہے اور اس کے ٹیکس میں کہتا ہوں انڈیا رکھوانا ہے اور پھر میں نے پینڈ کر لیا ابھی تک یہ سارا کام میمری کے اندر ہے اب ہم نے اس کو پیج کا پار بنانا ہے ڈالر سائن یہاں پہ کہتا ہوں ڈاٹ کنٹینر اس سے ہم اس لیے تک پہنچ جائیں گے جو بھی خالی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کنٹینر کے اندر پینڈ کر دو بیسیکلی اس سی ایم بی کو رائٹ تو اب آپ کے پاس یہ جب یہ سی ایم بی اس کے اندر پینڈ ہوگا تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا باکس اگر پیج کو ریفرش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈراؤپ ڈاون بن گیا ہے کوڈ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آگا کہ پروپرس کی ایشٹیمل بن گیا ہے جیسے آپ نے خود لکھا ہو ویسے بن گیا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے ابھی سی ایم بی یا جو بٹن یا کوئی بھی چیز بنائی ہو جو ڈینامیکلی بنائی ہے اس کے ساتھ کوئی ایمٹ ہنڈلنگ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ کہا سکتے ہیں جی کہ میں نے اس سی ایم بی کے ساتھ جب اس کا چینج کوئی کرے تو میں نے اس پہ کام کروانا ہے تو آپ اس کو فنکشن دیتے ہیں جیسے آپ کلک کو فنکشن دے رہے تھے چینج کا ایمٹ اویلیبل ہے تو آپ یہاں پہ کوڈنگ کر سکتے ہیں کہ یہ چینج ہو رہا ہے اور چینج پہ آپ کہتے ہیں مجھے جو بھی ویلیو سیلیکٹ ہوئی ہو وہ نظر آجائے ویلیو رائٹسو ویلیو بہائنڈ دسین ہوتی ہے آپ ڈالر دس کہیں گے تو آپ کو وہ ڈراب ڈاؤن مل جائے گا اگین یہ چینج کا فنکشن اس سے کال ہو رہا ہے تو ڈالر دس سے آپ کو وہ بیسیکلی ڈراب ڈاؤن مل جائے گا اگر آپ ڈارڈ ویل کا فنکشن کال کریں گے تو آپ کو ویلیو مل جائے گی رائٹ یہ ویلیو مل جائے گی اسے آپ نے الیرٹ کرنا ہے تو آپ الیرٹ کر دیں آپ کہتے ہیں جی الیرٹ کر دیں وی کو سو اگر وی میں ون آئے گا پاکستان چوز کی ہے ٹو آئے گا تو اس مین اپنے انڈیا چوز کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے on the spot جو ڈینمیکلی ایک چیز بنائی تھی بٹن کومو بوکس جو بھی بنایا ہو اس کے چینج پہ میں نے یہ کوڈنگ کر دیا کہ بھی چینج ہو تو یہ فنکشن کال کر دینا اگر آپ پیج کو ریفرش کریں جا کے اگر so create کرتے ہیں بٹن بند گیا میں چینج کرتا ہوں تو آپ کو وہ دیکھیں الیرٹ میں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی selected item ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی بیس پر ڈیفرنٹ طرح کے ڈیسیجن کر سکتے ہیں آپ نے country لوڈ کرنا ہے country کی پر city لوڈ کرنے ہیں وہ آپ اس طرح کے کام اس کی بیس پر کر سکتے ہیں تینکیو اسلام علیکم اس کے اندر ہم ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ڈینامیکلی ڈیٹا یا کنٹرول کرتے ہیں ڈیٹا لوڈ کرتے ہیں سو پیج کے اوپر دو ڈراب ڈاؤن ہیں ایک country کا ڈراب ڈاؤن ہے جو کہ ایمٹی ہے اور ایک city کا ڈراب ڈاؤن ہے جو ابھی ایمٹی ہے پہلے ہم یہ کریں جب پیج چل رہا ہوگا یعنی جب پیج اوپن ہوگا تو آپ کنٹری نظر آئیں گے اور جو آپ کنٹری چینج کریں گے تو آپ کو city نظر آئیں گے اس کے اقارڈنگلی اس کے ساتھ ہی ہم نے اوپر جو ہے countries کی ایک رے بنا لیا ہے اس کے اندر ہم نے کچھ ڈیٹا ڈال دیا ہے اور ایک ہم نے cities کی رے بنایا ہے جس میں ڈیٹا ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم نے country ڈی رکھ لیا ہے کہ یہ تین جو ہیں یہ اس country سے belong کرتے ہیں one سے یہ two سے اور three سے in actual cases یہ ہی ڈیٹا کہیں ڈیٹا بیس سے اٹھ کے آ رہا ہوگا یا کہیں سرور سے آ رہا ہوگا لیکن ابھی کے لیے آپ یہ example لے لیں کہ countries اور cities ہمارے اس طرح بن رہے ہیں اب پہلا کام یہ ہوگا جو ہی آپ کا ڈام ریڈی ہوگا تو ہم نے basically اپنے اس والے drop down کو fill کروانا ہے تاکہ countries ہمیں بنے بنائے نظر آئیں سو اس کے لیے ہم یہاں code لکھتے ہیں اچھا ہم نے code لکھا ہے ہم نے کہا ہے کہ جو country کا drop down ہے اس کو ڈھونڈو ڈھونڈ لیا اس کے بعد ہم نے اپنے countries کی array کو iterate کیا ہے zero سے start کر کے length تک اور اندر ہم نے dynamically options create کی ہیں پہلی option create کی اس کے attribute value میں underscore countries i mean پہلا object array کے اندر سے dot country id set کر دیا اور name کو ٹیکس میں set کر دیا اور پھر اس opt کو append کر دیا cmb1 کے اندر دوبارہ loop چلے گی next object آئے گا next country بنے گا وہ ڈھونڈ ہو جائے گا and so on یہ code کہاں لکھا ہے ہم نے ready کے اوپر یعنی یہ page کھلتے ساتھ آپ کو یہ نظر آنا چاہیے بنا وائد اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں پیج کو refresh کرتے ہیں سو آپ کو دیکھیں country بنے ونے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اور کریں تو شروع میں یہ country کی جو select تھا خالی پڑا ہوا ہے اب ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم شروع میں یہاں پہ select بھی لکھا نظر آئے تاکہ وہ user کو by default وہ نظر آئے وہ پھر change کرے اس کو اور وہ کرے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک option create کر دیتے ہیں باہر ہی اس طرح کر کے loop سے پہلے اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی value set کر دو zero by default تاکہ ہمیں وہ چیز نظر آئے اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جو ہم نے text دکھانا ہے select کا text تو یہ کام ہم loop سے باہر ہی کر دیتے ہیں تاکہ option آ جائے یہاں ہم یہ کام ادھر کرنے کے بجائے by default یہاں پہ option بھی ڈال سکتے تھے کہ ہم یہاں پہ ایک option ڈال دیتے select کے لئے ٹھیک ہے اس کو save کرتے ہیں اور page کو refresh کرتے ہیں تو we can see that کہ ہمیں select نظر آ رہا ہے اس طرح کر کے اب اگلا کام نہیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم اس کو change کریں تو ہم یہ decision کریں کہ کیا select ہوا ہے اور اس کی base پہ specifically country ڈھونڈیں city ڈھونڈیں اور cities کو اس drop down میں load کریں ٹھیک ہے اب مارا next کام یہ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے کام کریں گے سو پہلا ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اسی drop down cmb1 جو تھا اس کی change کا event handle کرنا ہے تاکہ ہم اس کی change کو پکڑ سکیں تو ہم کہتے ہیں cmb1.change جب ہو تو اس کے function کو یہ function call کرو جب function میں دے رہا ہوں تو میں callback function یہ function call کر دینا جب change ہوگا اور یہ ہم نے coding لکھنی ہے اب اس کی ٹھیک ہے چاہی ہم نے code لکھا ہے change کے اوپر کہ ہم نے پہلے اپنے city والے drop down کو find کی ہے اور پھر ہم نے کہا ہے dollar this اس سے مراد یہ والا drop down ہے country کا اس کی well کو read کے تو ہمیں country id مل جائے گا پھر ہم نے cities کی جو array تھی اس کو iterate کیا ہے اور options create کر کے city کا id اور name options بنا بنا کے ہم نے اپنے city والے drop down میں append کر دی ہیں اگر ہم اتنی functionality کو دیکھیں تو ہمیں کیا چیز ملے گی اور کیا issues آئیں گے یہ میں page کو refresh کرتا ہوں پہلے والا کام ہم پہلے دیکھ چکے ہیں پاکستان کرتا ہوں تو اس نے دیکھیں کہ جتنے بھی cities تھے سارے کے سارے ڈسپلی کر دی ہیں ہمیں صرف پاکستان کے cities ڈسپلی کرنے تھے دوسرا کام اگر میں دوبارہ کچھ change کرتا ہوں انڈیا کرتا ہوں تو وہ note کریں کہ وہ آگے append کرتا جا رہا ہے اس جگہ پہ append کرتا جا رہا ہے یہ ایک دو issues ہیں جن کو ہم نے ابھی resolve کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا issue تو ہم نے یہ resolve کرنا ہے کہ ہمیں یہاں سے صرف وہ ہی cities ریڈ کرنے ہیں جو ہمارے specific اس country سے match کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک if لگائیں گے ہم کہتے ہیں کہ if ڈسکور cities اور i ڈاٹ country id اگر یہ match کریں جو c id آپ نے select کیا ہے اس کے ساتھ تو پھر میرے پاس جو city آیا ہے اس کو append کرنا ورنہ اس کو append نہ کرنا ٹھیک ہے یہ میں نے if کے اندر code move کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس پہلا مسئلہ solve ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں یہاں سے اگر پاکستان کرتا ہوں تو بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر میں یہاں سے انڈیا کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اگر میں یہاں سے change کر کے چائنا کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب اگر میں پاکستان کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو گیا انڈیا کرتا ہوں وہ آگے پینڈ ہو رہے ہیں اب یہ والا مسئلہ حل کرنا ہے کہ ایک وقت میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آئے it means کہ ہمیں یہاں کچھ logic لکھنی ہے کہ جب بھی یہ change کا function call ہوگا cmb1.change تو ہمیں پہلے ہی اس drop down کو خالی کرنا چاہیے جو existing drop down چیزیں پڑی ہیں وہ ہم کیسے خالی کر سکتے ہیں کہتا ہوں cmb city.empty اگر آپ یہ function call کریں گے تو اس سے ہی والا cmb city empty ہو جائے گا اس کے سارے elements remove ہو جائیں گے جتنے بھی elements ہوں گے سو دیکھتے ہیں یہ وصلہ حال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پاکستان بلکل ٹھیک آ رہا ہے اس کے بعد انڈیا وہ بھی انڈیا بھی بھی append ہو رہا ہے ہم نے کیا گربڑ کی ہے اس کو save نہیں کیا میں پیج کو save کرتا ہوں دوبارہ آگے چیک کرتا ہوں تو پاکستان بلکل ٹھیک ہے انڈیا ٹھیک آ رہے ہیں چائنہ ٹھیک آ رہے ہیں right اب ہماری اگلی requirement جس طرح پہلے کی ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی وہیں جس طرح آپ نے اوپر ایک option ڈالی تھی کہ یہ bunny بنائی نظر آئے وہ ہم یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں میں وہیں code یہاں سے کر لیتا ہوں copy اور یہاں پہ change کے empty کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو add کر کے بولتا ہوں کہ cmb city کے اندر یہ option option تو add کر دو آپ بغیر کچھ سوچے ٹھیک ہے آپ کو یہ option ہے کہ add ہو جائے گی ہم نے city کے اندر add کر لی اب اگر میں پیج کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس select add ہوتا ہے اور نیچے یہ چیز add ہوتی ہے انڈیا add ہوتا ہے نیچے اس کے cities آتے ہیں کچھ اور کرتا ہوں تو مجھے اس کا data نظر آتا ہے اس کے بعد ایک option ہم مزید understand کرنے کے لیے کچھ تھوڑا concept دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں ہوں کہ میں نے city میں یہ option نہیں add کرنی یعنی یہ code کمنٹ کر دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ by default پہلے ایک option دکھانی ہے اس طرح کر کے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے by default ایک option نظر آئے اور اس پر لکھاؤ select اس طرح کر کے اور یہاں پہ basically value zero آئے یہ نظر کرتا ہوں سو اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں اور پیج کو refresh کرتا ہوں تو شروع میں تو ٹھیک آ رہا ہے select لیکن جو ہی میں پاکستان select کرتا ہوں تو آپ نوٹ کریں وہ select یہ ختم ہوگیا ہے یہ کیوں ختم ہوگا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر empty کروایا ہوا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں پر empty کروایا ہوا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑی سا logic لکھنے لگا ہوں نئی کچھ ہم چیز دیکھنے لگے ہیں میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ میں empty کروانے empty سے تو سب کچھ empty ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ یہ empty نہ کروائیں بلکہ آپ اس میں سے option ڈھونڈیں ساری option ڈھونڈیں لیکن کونسی option نہ ڈھونڈیں not کا ہمارے پاس سوڈو سلیکٹر ہے اس سے مراد میں ایک اپشن سے مجھے ساری option ملیں گی not کی مجھے سے میں جو آگے بتانے لگا ہوں یہ والی ignore ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں کون سی ignore کرنی ہے first والی option right so آگے second third نہیں ہے صرف first کے لیے available ہے first کے لیے last کے لیے سو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جتنی options ملیں ہیں ان میں سے والی option ignore دو جو اس criteria پر اتر رہی ہیں یعنی پہلی option کے علاوہ والی option ساری کے ساری اور ان کو یہاں سے remove کر دو تو بسکلی آپ کو جتنی بھی option پڑی ہوں گی اس کے اندر پہلی option کے علاوہ ساری option remove ہو جائیں گی آپ کے ڈراب ڈاؤن میں سے اب اگر میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں اور یہ change کرتا ہوں تو you will see that کے سلیکٹ کو کچھ فرق نہیں آرہا اگلے جو record ہیں وہ ہی impact ہو رہے ہیں delete ہوتے ہیں اور بارہ ایڈ ہو جاتے ہیں سو اس کے اندر ہم نے کچھ نئی چیزیں دیکھی ہیں i hope so کہ آپ کو basic practical example سے idea ہوا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں thank you اسلام علیکم اس کے اندر ہم جیکیوری کی practical example دیکھتے ہیں اور ایک control ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں accordion اور اس کو develop کرنی کوشش کرتے ہیں پہلے اس کا demo دیکھتے ہیں کہ accordion کیسے کام کرتا ہے ہے سو آپ کو یہ ڈیفرن طرح کے پینل نظر آ رہے ہیں انہیں tabs کہہ لیں آپ header 1 header 2 header 3 جو میں کسی ایک پہ click کروں گا تو اس کا جو specific panel open ہو جاتا ہے اگر میں 2 پہ click کرتا ہوں تو وہ پہلے open ہوئے کو بند کر دیتا ہے اور اپنا panel open کر دیتا ہے اس طرح میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ open ہو جاتا ہے یعنی ایک وقت میں ایک ہی panel open ہوگا دوسرے panel open نہیں ہوں گے سو یہ basic سی ہماری اس کی implementation ہے now let's see کہ ہم jQuery کے طرح یہ کیسے implement کرتے ہیں پہلا target کی یہ جو آپ کو HTML نظر آ رہی تھی اس HTML کو ہم اس example میں سے copy کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو HTML کا لکھنے کا time نہ waste کرنا پڑے سو یہ ہم نے example HTML لے لی ہے جس کے اندر ہم نے ایک div بنائی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پینل کو hold کر رہی ہے اور ہر جو panel آپ دیکھ رہے تھے جو accordion پینل دیکھ رہے تھے وہ ایک ڈیو ہے جس کے اندر ایک ہیڈر کی ڈیو ہے جو آپ کو نظر آ رہا تھا اور ایک content کی ڈیو ہے جو آپ کو بڑی سی ڈیو نظر آ رہی تھی وائٹ کلر کی کافی سالہ content ڈمی ڈالا ہوا اس کے اندر اور اسی طرح یہ چیز repeat ہو رہی ہے بار بار یہ بھی تین پینلز ہیں یہ دس بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو آپ کو coloring نظر آ رہی ہے ڈیفرن طرح کی اس کے لیے ہم نے کچھ css یہاں پر ڈالی ہوئی ہے وہ ہم css بھی لے لیتے ہیں اس سے اور یہ css ہم ڈال دیتے ہیں ہیڈ کے ٹیگ میں تاں کہ یہ ہمیں basically نظر آنا شروع جائے اب اگر آپ کو پیج کی implementation دکھاؤں گے ہمارا پیج کیسا بن گیا ہے تو اگر آپ اپنا پیج جا کے refresh کریں گے تو آپ کو یہ basically تین boxes نظر آ رہے ہیں اور چونکہ آپ کے پاس css میں جو content والا ہے جو ڈیو ہے content والی اس کو اپنے ڈیسپلی نن کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو basically by default ابھی content نظر نہیں آ رہا لیکن اب ہم programming کریں گے کہ جب ہم کسی بھی header پر click کریں گے تو اس کے corresponding جو اس کے ساتھ اچھ پینل وہ نظر آنا چاہیے یہ ہمارا پہلا target ہے جو ہم نے achieve کرنا ہے سو اس کے لیے ہم جاتے ہیں یہاں پہ اور اپنی scripting start کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم document ready function لکھتے ہیں ready function کو آپ document کی بجائے اگر یہاں پہ direct میں لکھ دوں تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جب آپ کے پاس document ready ہوگا تو جو میں نے function یہ jquery کے اندر لکھا ہے یہ call کرنا ہے this is another version of writing dom ready right so پہلے test کرتے ہیں کہ کیا واقعی چل رہا ہے کی نہیں چل رہا simple ہم اس کو alert کر کے hello اور دیکھتے ہیں کہ start پہ یہ alert آنا چاہیے it means کہ ہمارے پاس jquery چل رہا ہے function چل رہا ہے اب ہم نے یہاں پہ logic یہ لکھ رہی ہے کہ ہم ان پہ click کروانا ہے ان headers کے اوپر اور اس کے ساتھ جو attach content ہے اس کو display کروانا ہے ٹھیک ہے سو میں اس کی logic لکھتا ہوں اچھے جی اب یہاں بھی آپ دیکھیں تو لکھا ہم نے یہ کہ code panel کی ڈیو ہوگی اور اس کے اندر header کی ایک header class جس پہ لگی ہوئی وہ ایک ڈیو ہوگی تو ہمیں اس طرح یہ header مل جائیں گے میں نے خالی header کیوں نہیں ڈھونڈا کہ اگر کسی اور element پہ ان کے علاوہ بھی header class لگی ہوئی تو وہ بھی مل جائے گا تو ہم نے اپنی search کو تھوڑا سا constraint کیا ہے کہ وہ پہلے اس کو ڈھونڈے اور اس کے اندر جو header ہوں وہ ان کو ڈھونڈے اور click up function لگایا ہے اب click پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس پہ click کیا ہے because اس code میں تو آپ جب اس پہ click کریں گے تب بھی جائیں گے اس پہ click کریں تب بھی جائیں گے and so on تو ڈالردیس ہمیں بتائے گا کہ جس پہ آپ نے click کیا ہے وہ کونسا والا control ہے یا element ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کے next پڑا ہوا ہے یہ والا جسا element اس کے next پڑا ہوا ہے اس کو پکڑنا ہے اب next کو get کرنے کے دو تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ میں ڈالردیس.next کر دوں وہ یہ مل جائے گا لیکن اگر ان کے درمیان کوئی element اور آگیا تو پھر آپ کو والا element نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے یہ پہلا example دیکھ چکے ہیں لیکن اس case کے اندر ہم next کو استعمال کر لیتے ہیں ہمیں کہتا ہوں جی next جو ہے اس کو show کروا دو یہ میرا پہلا target ہے so اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا output آتی ہے پیج کو refresh کیا اس پہ click کیا بالکل ٹھیک ہو گیا اور دوسرے پہ click کرتا ہوں وہ بھی آتا ہے click کرتا ہوں آتا ہے واپس click کرتا ہوں تو ابھی بند نہیں ہو رہا لیکن click کرنے پہ وہ نظر مجھے آ رہا ہے تمہارا پہلا target achieve ہو گیا کہ جی click کرنے پہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے اب اگلا target یہ کرتا ہے کہ جب میں click کروں اور وہ open ہو تو بند ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر اچھا جی اب یہ ہم نے کچھ code لکھا ہے میں تھوڑا سا code کو simplify کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں کہ dollar this سے جو مجھے next مل رہا ہے وہ میرا panel ہے اس میں کہتا ہوں content panel کہہ دیتا ہوں کون panel کہہ دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں رکھ لیتا ہوں so یہ کون panel basically next panel کو represent کر رہا ہے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ visible تو نہیں ہے تو آپ کو جی کوئی نے ایک function دیا ہے اس کا اور اس کے طرح آپ یہ سوڈو سلیکٹر دے سکتے ہیں colon visible کا تو میں کہہ رہا ہوں کون یہ جو content panel ہے dot is visible اگر یہ visible ہوگا تو ہم if کے اندر آئیں گے اور ہم نے کہا ہے جی کہ content panel کو dot hide کر دو میں بار بار کو اس لیے میں نے یہ پہلے لے لیا object اور اگر یہ visible نہیں ہے تو content panel کو dot show کر دو تھوڑا سا code simplified ہو گیا دیکھنے میں بھی اور optimization بھی code کی ہو گئی ہے اب پیج کو اگر ہم refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا click کرتے ہیں دیکھیں وہ click کر رہا ہوں دوبارہ click کرتا ہوں تو وہ غائب اور show ہو رہا ہے لیکن ابھی مسئلہ اگلا مسئلہ وہ ہی ہے کہ میرے پاس multiple panel جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اب مجھے code یہ لکھنا ہے کہ میرے پاس جو panel ایک بند چل رہا ہو اس کے علاوہ دوسرے پینل بند ہو جائے ٹھیک ہے جب میں اس کسی بھی header پر click کروں تو اس کے علاوہ جتنے بھی اور پینلز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں بند ہو جائیں اس کے دو تین طریقے ہیں ہم اس کا ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی پینل کو show کروایا کریں گے اس پر ایک extra class لگا دیا کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جس طرح یہ show کروانتے وقت کہا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک class لگا دیں پہلے ایڈ کلاس اور کلاس کوئی بھی لے لیتے ہیں میں اسے ایک نام دیتا ہوں کرنٹ کی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ ڈمی کلاس ہے اور یہ میں نے کلاس لگا دی اس سے میں پاس چلے گا کہ یہ والا پینل جو تھا یہ اوپن ہوا ہوا ہے اور ڈوٹ شو شو کروا دی ہے اب میں نے کرنا ہی کیا ہے یہ کہ میں نے جب بھی یہاں پہ آنا ہے تو میں نے بس یہ کرنا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی ڈالر جس سے مراد میرا header اور میں نے header کے بات جانا ہے اپنے پاس پیرنٹ تک میرا پیرنٹ کون سے میں نے کس پیرنٹ تک جانا ہے جو میرے پاس یہاں پہ ان سب کو hold کر رہا ہے وہ کون سا پیرنٹ ہے یہ مین ریپر تو میں نے کہنا ہے کہ ڈالر تیس ڈاٹ کلوزیس ٹھیک ہے اس سے مراد میں پیرنٹ تک جاؤں گا کس پیرنٹ تک اس پیرنٹ تک جاؤ اور اس پیرنٹ کے اندر فائنڈ کرو جتنے بھی ڈاٹ ہیں ٹھیک ہے یا میں سمپل بھی کہتا ہوں جن پہ کلاس کرنٹ لگی ہو تو میں نے کرنٹ کلاس کس پہ لگائی ہے کونٹینٹ پینل پہ لگائی ہے رائٹ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی کونٹینٹ پینل والے elements ہیں جساں یہاں پہ یہ کونٹینٹ جن پہ کلاس لگی ہوئی ہے ان کو ڈھونڈو اور ان کے اوپر ڈاٹ کرنٹ کی کونٹینٹ کے ساتھ ڈاٹ کرنٹ کی کلاس بھی لگی ہو ان کو آپ آپ ہائیڈ کر دو ٹھیک ہے کرنٹ وہ element ہوگا جو آپ نے اوپن کیا ہوگا تو اب جس پہ بھی کرنٹ کی کلاس لگی ہوگی وہ element ہائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جس پہ آپ نے کلک کیا وہ شو ہو جائے گا سو تھوڑا سی شاہد لوجیک آپ کنفیوز کر رہی ہو میں اس کو آسان کرنے کے لیے یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ ختم کر دیتا ہوں کہ جس کے اوپر بھی ڈاٹ کرنٹ کی کلاس لگی ہے یہ ہم نے لگائی اس لیے تھی اس کو ایک فلیگ لگایا تھا ایک ایڈنٹی فائر لگایا تھا پوائنٹر لگایا تھا بعد میں ڈھونڈ سکیں ہم تو یہ اس کو آپ ہائیڈ کر دیں دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پیج کو ریفرش کرتے ہیں میں کلک کرتا ہوں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو اب دوبارہ کلک والا کوڈ ہمارا وہ خراب کر رہے بکاوز وہ اس کو ہائیڈ کر دیتا ہے سو یہاں پہ ہمیں پر آرہی کہ وہ ایلیمنٹ باقی تو ہائیڈ ہوتے ہیں لیکن میں دوبارہ جب کلک کرتا ہوں تو والا ایلیمنٹ خود ہائیڈ نہیں ہو رہا بکاوز وہ لائن پہلے چلتی ہے وہ اس ایلیمنٹ کو غائب کر دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ویزیبل کر دیتی ہے جو کہ ہمارا کوڈ ایکشل چلتا ہے سو اب اس پرابلن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیک کرنا ہے جب میں جس پر کلک کرتا ہوں اس کے کے سابسے علاوہ دوسرے ایلیمنٹ ہیں وہ اگر کوئی اپن ہے تو وہ ہائیڈ ہو جائے اگر ہم نے اسی پینل پر کلک کیا ہو جو خود ویزیبل ہے تو اس کو ہائیڈ کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم نے اس پینل کو کلک کیا جو خود ویزیبل نہیں ہے کسی اور پر کلک کر گیا جب ہم یہ کام کرنا تو ہم اپنے پینل کو شو کروانے سے پہلے جو current والا ہے اس کو ہم hide کروا دیتے ہیں اور ساتھ ہم ایک extra کام یہ بھی کرتے ہیں کہ اس والے سے ہم remove بھی کر دیتے ہیں یہ class تاں کہ یہ اب کیونکہ اس نے current تو نہیں رننا نا اس کے اوپر سے ہم current والی class remove کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم hide کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اگلے element کو show کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا یہ چلتا ہے کیا نہیں چلتا page کو refresh کیا اہاں ٹھیک ہے اس کو کیا click کیا ٹھیک ہے click کیا ٹھیک ہے چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں بہیوئر لگ رہا ہے کہ انیمیشن اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے سو اس کے اچھیو کرنے کے لیے ہم سمپل اگر یہاں پہ جا کے شو ہائیڈ کی بجائے سلائیڈ اپ ڈاؤن کر دیں سلائیڈ ڈاؤن کر دیں فنکشن کال کر لیں اور یہاں پہ سلائیڈ اپ کا فنکشن کال کر لیں ہائیڈ کی جگہ پہ سلائیڈ اپ کا سو یہ ہمارے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا سو لیٹس سی پیج کو رفیش کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم آلموسٹ وہ چیز اچیو کر چکے ہیں جو ہمیں یہاں پہ کرنی تھی سو اس کا پرپس یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں کلوز کا فنکشن بھی استعمال کر سکتا ہم نے کیا یہاں پہ فائنڈ کا فنکشن استعمال کیا ہے کلاسیز ایڈ کرنے والا رمو کرنے والا کیسے ہم نے ٹرک کھیلا کرنٹ کلاس لگانے والا اور کیسے ہم نے یہ ڈالر دس کو بار بار یوز کر رہے ہیں بکاوز ڈالر دس اس ویڈیو کے اندر ہم ہمارے پاس ایک فارم کا کنٹرول اویلیبل ہے انپوٹ ٹائپ فائل جو آپ کو فائل چوز کرنے میں ہلپ کرتا ہے اگر آپ اس کنٹرول کو بائیڈ فال ایسے استعمال کریں تو یہ آپ کو ایک فائل سلیکٹ کرنے کی اپشن دے گا اگر آپ اس کے اوپر ملٹیپل کا ایٹریپیوٹ لگا دیں تو یہ آپ کو ملٹیپل فائل سلیکٹ کرنے کی اپشن دے گا سو دیکھتے ہیں اگر میں سمپل یہ رہن دیتا ہوں اور جاتا ہوں سکرین کے اوپر اور یہاں اپنی فائل کو چوز کرتا ہوں اس کنٹرول کے اندر سے اور کوئی فائل چوز کرتا ہوں اوپن کا بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ فائل یہاں پہ چوز نظر آ رہی ہے بسیکلی اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں ملٹیپل کہہ دیتا ہوں اس کو ایٹریپیوٹ لگاتا ہوں اور سکرین کے اوپر جا کے پیج کو رفیش کر کے اب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ملٹیپل فائل چوز کرنے کی اوپشن مل رہی ہے اوپن کا بڈن دباتا ہوں تو بتا دے کہ کتنی فائل چوز ہوئی ہیں اس کے ساتھ اب ہمارے پاس اس کنٹرول کے کچھ ایونٹس بھی ہیں پہلا ایونٹ ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے کہ اگر میں نے اس کنٹرول کا چینج کا ایونٹ دیکھنا ہوں کہ اس کے اندر جو فائل سلیکٹ ہوئی ہے وہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہے یا آپ نے فائل سلیکٹ کی ہے چینج کا ایونٹ اکر ہوا ہے کے نہیں ہوا جب ہمیں فائل سلیکٹ کریں گے چینج کا ایونٹ اکر ہوگا تو اس کے لیے میں نے اس کنٹرول کے اوپر آئی ڈی کی بیس پہ جیکیری کو یوز کرتے ہوئے فائنڈ کی ہے چینج کا فنکشن ہینڈل کی ہے اور جب آپ ہینڈل کر لیں گے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی فائل سلیکٹ ہوئی ہیں ایک فائل سلیکٹ ہوئی ہیں ملٹیپل فائل سلیکٹ ہوئی ہیں تو بیسیکلی کی جو یہ کنٹرول ہے اس کو ریفر کرتا ہے اس کنٹرول کو ریفر کر رہا ہے اس جاوہ سکرپ کے ابجیکٹ کے پاس ایک فائل کی پرپرٹی آ رہی ہوتی ہے جتنی فائل آپ نے سلیکٹ کی ہوں گی اس فائل کے اندر آگئی ہوں گی اگر آپ جیکیری کی طرقے سے کرنا چاہیں گے تو آپ نے جیکیری ڈالر دیس کیا جیکیری کے ذریعے اس کو ریپ کیا اور پھر آپ نے get zero کریں گے تو دوبارہ وہیں ابجیکٹ مل جائے گا جو جاسٹ کو ابجیکٹ تھا سو جیکیری کے ذریعے کریں گے تو پھر آپ کو یہ get zero کرنا پڑے گا اور پھر again dot files کریں گے تو آپ کو وہ files مل جائیں گی کیا ہیں یہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ files کی length چیک کرو اگر zero سے زیادہ ہے اس کو iterate کرو اور files کے ابجیکٹ کو screen پہ console پہ write کر دو اب اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں console پہ دیکھیں جا کے اور میں یہاں files کو پیج کو refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ choose کرتا ہوں ایک file کروں یا multiple file کروں open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس وہ file کا structure یہاں پہ console پہ log ہو گیا اگر آپ اس کو open کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ file کے ایک object میں یہی parameter آپ کو مل رہے ہیں جن کو آپ access کر سکتے ہیں name کا size کا type کا parameter آپ ان کو access کر سکتے ہیں size امراض یہ bytes میں بتا رہا ہے کتنے bytes کا ہے باقی parameter آپ ignore کر سکتے ہیں اگر میں multiple choose کرتا ہوں یہاں سے object let's say ہمیں یہ بھی flag false کیا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ جا کے flag on کرتا ہوں multiple کا اور اس کے بعد میں اس کو save کرتا ہوں یہاں جا کے refresh کرتا ہوں اب اگر میں multiple files یہاں سے choose کرتا ہوں اس طرح کر کے اور open کرتا ہوں تو you will see that کہ مجھے تمام کے statistics یہاں log میں objects نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا objects ہیں اور کیا چیزیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس button پہ click کروں اور یہ choose file پہ click کرنے والا کام ہو جائے تو basically آپ نے اس کے click کے اوپر اس کا click trigger کروانا ہے وہ ہم نے کیسے کیا ہے اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں تو ہم نے simple کہا ہے کہ جب button پہ click کروائیں تو آپ نے simply file کا click کا event trigger کروا دیا اس سے ایسی ہی ہوگا جیسے آپ نے file والے control پہ click کیا ہے تو بعض اوقات کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیں گے لیکن یہ behind the scene پڑا ہوگا اور آپ اس button کے ذریعے اس کو open کروانا چاہیں گے یہ پہلی example ہے جس کے طرح ہم نے دیکھا کہ ہم file کے control کے ساتھ change کا اور click کا event کیسے handle کر سکتے ہیں اور ہمیں جو file selected ہوتی ہیں وہ کیسے ملتی ہیں اور ابھی ہم نے صرف ان کو print کیا ہے دوسری example دیکھتے ہیں دوسری example کے اندر ہم نے تھوڑا سا کام extra یہ کیا ہے کہ جب ہم یہاں سے file ملیں گی ابھی ہم سب کچھ client site پہ کر رہے ہیں using java script یا jquery تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ file ملیں گی جو ہی file کا change کا event trigger کریں گے تو ہمیں وہ file جو ملی ہیں ابھی this dot کر کے file ملی ہیں ان file کو ہم screen پہ display بھی کریں گے تو ہم نے کہا file کو آپ read کرو آپ کے پاس ایک api available ہے javascript کی file reader کے نام سے html5 کی وجہ سے یہ api available ہے client site پہ آپ اس کا ایک object create کریں اور اس کے object کے ذریعے آپ simply functional read as data url اور اس کو جو file آپ نے ابھی read کی ہیں file وہ ایک file کا object pass کر دیں یہ اس file کو read کرے گا اور جب file reading complete ہو جائے گی تو اپنا onload کا function callback function call کر دے گا so آپ نے یہ reader کے ساتھ یہ onload کا function دی ہے یہ function کب call ہوگا جب یہ reading complete کرے گا ادھر سے file کو completely read کر لے گا آپ کے پاس اس e کی property میں e.target.result سے آپ کو پوری file کی information مل جائے گی اب آپ نے یہاں پر dynamic image کا object بنایا ہے اس کی وطور height set کیا ہے image کا اپنے source کا attribute یہ جو e آیا تھا وہ set کیا ہے اور پھر اس کو آپ نے اپنے پاس یہاں کنٹینر میں append کر دیا ہے ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں client side سے file select کر کے کوئی image select کر کے اس کو ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں client side پہ ہی اس میں کوئی server side involved نہیں ہے کچھ cases میں آپ کو شاید اس کی ضرور تو کہ آپ اپنے پاس جو client پہ images user select کر رہا ہے وہ ساتھ ہی دکھانا چاہیں تو آپ وہ possible ہے using html5 file reader api کے through اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں بہت زیادہ clear ہو جائے گی یہ میں page کو refresh کرتا ہوں اب یہاں میں نے کچھ images رک کی multiple images اور اوپن کا بٹن دبایا تو اب code ہم نے جو لکھا تھا اس کے مطابق وہ ہر image جو ہم نے read کیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ append کروا دیا ہے file reader کی api کے through so i hope so کہ یہ understanding ہوئی ہوگی اس چیز کی بھی تھرڑ example میں ہم تھوڑا سا مزید کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو file read کی ہیں وہ user کو ایک اچھے سے interactive way میں نظر آئیں پہلے میں demo دکھا دے تو ہم پھر code دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں اب اس میں جو ہمارا file والا control ہے وہ ہم نے hide کر دیا ہے اور ہم نے اپنا ایک button لگایا ہے اس button کے اوپر ہم file والا control جسنا پہلے click کا event trigger کروائیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا اگر آپ دیکھیں page میں جا کے تو ہم نے اپنا جو file والا control ہے اس کو display none کر دیا ہے تاکہ وہ hidden ہو جائے اور اس button کے اوپر ہم basically اس کے click کے اوپر اپنا file والا control open کروائیں گے اور پھر file والا control کے اوپر change کا event handle کر کے ہم basically اس کو آگے لے کے چلیں گے میں اگر for example یہاں پہ جا کے کچھ files دیکھتا ہوں تو میں نے ان files کو read کر کے ان کو display کی ہے اور ساتھ ان کے نام اور ساتھ bytes اور ساتھ cross کا button display کی ہے تو کبھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ آپ user کو selected files اس طرح ایک interactive way میں دکھائیں user کسی کو remove کرنا چاہے مزید files add کرنا چاہے جس طرح یہاں پہ دیکھیں وہ add کر سکتا ہے جب وہ یہاں پہ ایک button دبائے گا save کا یا upload کا تب ہم fileوں کو سرور پہ بھیجیں گے ابھی سب کام client site پہ ہو رہا ہے تو again logic وہیں use کی ہے جو ہم نے پہلے کی تھی ہم نے ایک function منہ آ لیا ہے read and display کا اور وہ reader والا کام اس کے اندر کر دیا ہے کہ اس کو image ملے گی اور file ملے گی تو reader جو ہوگا وہ file کو read کرے گا اور جب file complete read ہو جائے گا تو یہ function call back ہو جائے گا اور ہم نے اس کے اندر صرف یہ کہا ہے image.attribute اور source attribute کو ہم نے جو e آیا ہوگا اس کے اندر ہمارا result آیا ہوگا وہ set کر دیا ہے نیچے آگے ہم نے file کو iterate کرتے ہوئے dynamically div بنائی ہیں image بنائی ہیں span وغیرہ جو آپ کو نظر آ رہے تھے screen پہ وہ بنائی ہیں اور eventually ہم نے آخر میں آکے اپنا جو image کا object تھا memory والا object جو بنایا تھا یہاں پہ اور جو file ہم نے read کی ابھی وہ pass کی ہیں جس کی ویسے آپ کو وہ کونے پہ نظر آ رہی ہیں یہ cases آپ کو ہر دفعہ required نہیں ہوں گے کہ آپ نے client پہ دکھانا ہوگا لیکن point یہاں پہ یہ کہ جو آپ کو file control سے object مل رہے ہیں وہ files کے object ہیں اور ان کے پاس کچھ attributes ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں client site پہ بھی اور جب ہم next server site کی بات کریں گے تب بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں so i hope so کہ یہ basic understanding ہوئی ہوگی اور اوپر ہم نے یہ basically کچھ styling بھی دیو ہے جس کی ویسے تھوڑا عجیب و قریب سا colors نظر آ رہے ہیں اس طرح کر کے so thank you اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم jquery کی core practice کرتے ہیں اور ایک control بنانے کوشش کرتے ہیں جیسے ہم editable control کہتے ہیں so یہ کس طرح کا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple ایک span لگائی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے اور اس پہ کہیں data لکھا ہوگا کہیں سے data بھی آ سکتا ہے اور پیج پہ کیا ہوگا کہ span جب نظر آئے گی تو ہم یوزر کو یہ allow کریں گے کہ اس کے لئے لیدہ control بنانے کی وجائے وہ اس پہ کلک کریں جیسے میں نے کلک کیا تو automatically ایک text box create ہو گیا وہ چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور پھر میں کچھ چینجز کر رہا ہوں save کا بڈن دباؤں گا تو again وہ control ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ span بن جائے گی اور وہ text لکھا جائے گا اگر آپ اسے right click کر کے inspect کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ actual page کے اندر صرف اور صرف ایک span ہے لیکن جب میں جو ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ڈیو بناتا ہے ڈیو کے اندر یہ control بناتا ہے span کو hide کر دیتا ہے اور آپ کو یہ text box اور یہ button نظر آتے ہیں text box میں چیز لکھی ہوتی ہے میں cancel پہ کلک کرتا ہوں تب بھی یہ ڈیو خائب ہو جاتی ہے اور دوبارہ مجھے یہ span نظر آجاتا ہے تو اسی ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک additive control ہے more advanced کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ text box بھی چاہے check box بنانا چاہیں drop number بنانا چاہیں depending on your requirement لیکن concept same ہوگا جب ہم discuss کرتے ہیں سو ہمیں کرنا ہے in short جو ہمارا algorithm ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب میں اس پہ کلک کروں تو مجھے اس کا text read کرنا ہے اسے hide کرنا ہے ایک dynamically div بنانی ہے اس div کے اندر dynamically text box بنانا ہے اور دو button بنانے ہیں اس کا text text box میں رکھوانا ہے جب میں save کے button پہ کلک کروں گا تو text box کی value پکڑ کے مجھے دوبارہ span پہ set کرنی ہے اور اس div کو remove کر دینا ہے یہ میرا basic کام ہوگا جو مجھے اس میں کرنا ہے let's start تو basic page کی ڈیو میں اتنی سی ہے کہ ہم نے یہ span بنائی ہے اس پہ ایک class لگائی my span کی اور اس کو ہم نے ایک اور div کے اندر رکھا ہوا ہے my wrapper div کے اندر رکھا ہوا ہے ایک class جس پہ لگی اس پہ رکھا ہوا ہے یہ ہمارا basic functionality ہے سو let's start اس کی development start کرتے ہیں ابھی تک ہم نے یہ code لکھا ہے کہ ہم نے jquery کو use کرتے ہوئے jquery کو refer کیا ہوا ہے اپنے ready کے function کے اندر span کو ڈھونڈا ہے ہم نے کہا ہے جو بھی span ہو جس پہ my span کی class لگی ہو اس کو ڈھونڈو اور اس کے اوپر click کا code لکھو click کے اوپر ہم نے function میں یہ کہایا اس کے اندر آکے dollar div سے مطلب جو بھی جس پہ click کیا آپ نے اس کا jquery کا object اور dot text سے مجھے اس کا text مل جائے گا جو میں نے txv میں رکھا ہے اب میں نے کرنا یہ کہ میں نے وہ control create کرنے اور text میں اس میں text دکھانا ہے میں نے یہاں پر اب ہم نے ایک input control create کیا ہے جس کا type text set کی attribute کی اور اس کی value میں یہ text لکھا دیا ہے کہ ہمیں input control مل گیا ہے next کام ہمیں کیا کرنا ہے ایک button create کرنا ہے اور ایک cancel کیلی button create کرنا اور ایک save کیلی button create کرنا ہے یہاں پر ہم نے دو button create کیے ہیں ہم نے کہا ایک button create کرو اور اس کا attribute type button set کر دو اور اس کی value پہ save رکھوا دو دوسرا button create کرو اس کی type button اور اس کی value پہ cancel رکھوا دو ابھی ہم نے یہ چیزیں create کی ہیں اور ابھی memory کے اندر ہیں اب ہمیں ان دونوں کے جو button save کا اور cancel ہے اس کا code لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم نے button save کے اوپر click کا function handle کیا ہے اور cancel پہ handle کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی input box کے اندر آپ نے type کیا ہوگا وہ well get کر لو button click کے اوپر اب ہم نے یہ جو ہے یہ اپنے span کے اندر set کرنی ہے تو important point یہ کہ اگر میں یہاں پہ dollar disk کہوں گا تو اس dollar disk کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ میں اس function کے اندر ہوں تو dollar disk اس button کو represent کرے گا اب question یہ کہ میں کس طرح اس span کو جس کے اوپر میں نے باہر click کیا تھا جس کی ساری بات ہو رہی ہے اس کو access کروں تو اس طرح کیسز میں آپ ایک trick کھیلتے ہیں وہ یہ کھیلتے ہیں کہ آپ اس dollar disk کو جو باہر وارا dollar disk اسے کسی اور variable میں save کر لیتے ہیں کوئی بھی نام دے دیں میں اسے نام دیتا ہوں dollar disk آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں اس میں اس کو save کر لیتا ہوں اور جہاں پہ مجھے اس span کی بات کرنی ہوگی تو میں اس dollar disk کو استعمال کروں گا نہ کہ میں dollar disk کو استعمال کروں اس function کو استعمال کروں تو اب مجھے اگر یہاں پہ اس span کو استعمال جس کی بات ہو رہی ہے جس span پہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی بات کریں تو dollar disk کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کے text کے اوپر ntxt رکھوا دو ساتھ ہی مجھے یہ بھی کرنا ہے کہ شروع میں ہی جب آپ نے click کیا اس کو میں نے hide کر دینا ہے تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئے اس screen کے اوپر اور جب میں یہاں پہ آؤں گا اب میں نے اس کو show کروا دینا ہے کہ اب مجھے یہ screen پہ اوپر نظر آ جائے اس کے ساتھ ہی مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے btn save کے اوپر یا btn cancel کے اوپر basically ان controls کو remove کرنا ہے اب question یہاں پہ یہ آئے گا کہ ان controls کو remove کیسے کیا جائے اس سے بچنے کیلئے ہم ان controls کو ایک div کے اندر بند کر لیں گے اور اس div کو ہم remove کریں گے یا اس div کو append کریں گے اس کا code دیکھتے ہیں اب اچھا جی یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے اور اس پہ اپنی آسانی کے لئے ایک class لگا دیا ہے کوئی بھی نام دے دیں میں نے بھی rapper کا اس کو نام دیا ہے اور پھر میں نے اس div کے اندر یہ تمام جو تین control تھے وہ append کی ہیں div کے اندر اور پھر اس div کو پیج پہ دکھانے کے لئے میں نے اپنی جو main میرے پاس ایک div بنی ہوئی تھی اس کے اندر append کر دیا ہے یہاں تک اب جب آپ save کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یا cancel کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہ کام تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن آپ نے ساتھ ہی basically اس div کو بھی remove کرنا ہے تاکہ یہ سارے control پیج سے غائب ہو جائیں تو مجھے simply کیا logic لکھنی ہے یہاں پہ میں کہوں گا dollar this اس کا مطلب ہوگا کہ میں جس بٹن کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں کہوں گا closest closest سے میں پہنچ جاؤں گا پیرنٹ کی طرف اور کس پیرنٹ تک جانا ہے میں نے rapper پیرنٹ تک جو میرے پاس ایک div ہے جس کے اندر یہ بٹن append ہوا ہوا ہے ادھر تک جاؤ اور اس کو remove کر دو یہ ہی logic مجھے لکھنی ہے cancel کے اوپر بھی cancel مجھے extra کام نہیں کرنے جو میں نے یہ والے کام کیا تھے اور same logic مجھے اس پہ بھی لکھنی ہے یہ ہمارا basic code complete ہو گیا ہے اس کو test کرتے ہیں اب پیج پہ جاتے ہیں یہ ہمارا پیج ہے یہ span لگی ہوئی ہے اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تاکس باکس بن گیا ہے یہ ساتھ بٹن بنے لیکن بٹن پہ کچھ آ نہیں رہا اگر میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں اور یہ والا بٹن پریس کرتا ہوں save والا تو وہ content مجھے نظر آگیا save کچھ کام کر رہا ہے اور اگر میں click کرتا ہوں دوبارہ ٹیکس باکس بنایا ہے اور یہ cancel کا بٹن کرتا ہوں تو وہ بھی کام کر رہا ہے اس نے remove کر دیا لیکن ہم نے دو تین چیزیں یہاں پہ غلط کی ہیں جن کو ہم correct کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ کہ کہ مجھے یہاں پر بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ میں dollar disk کو یعنی جو میرے پاس span تھی اس کو بھی cancel میں شو کروں اور پھر اپنے div کو remove کروں تاکہ مجھے وہ planning span نظر آ جائے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ button create کریں گے اگر آپ یہاں پہ input create کرتے ہیں تو well کام کرتا اگر آپ یہ button create کریں گے پھر well کی جگہ پہ آپ text use کریں گے text ہمارے لئے زیادہ suitable ہوگا اب text set کریں گے اب ہم اس کو پیج کو refresh کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ آئے ساتھ آپ اس کی html بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی simple html ہے اس کے اندر ایک span ہے میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں on the spot وہ پہلے والے span غائب ہو گئی اور یہاں پہ ایک ڈیو بنی ہے جس پہ ریپر کلاس لگی ہوئی ہے اور یہ button وغیرہ بنے ہیں اب میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں اور cancel کا button ڈباتا ہوں تو اس نے پرانی والی وہ ڈیو remove کر دیا اور پرانی والی span visible کر دیا جیسے changes ہوئی نہیں دوبارہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں save کا button ڈباتا ہوں اور اب دیکھیں changes ہو گئی ہیں اچھا اس سارے میں جو ہم نے چیز achieve کی ہے چونکہ ہم نے اس ڈالر جس کے reference سے کام کیا ہے اس کا ہمیں ایک فیدہ اور بھی ہوگا وہ فیدہ یہ ہوگا اگر میں اسی طرح کی ایک اور div create کر لیتا ہوں باہر یہ for example اس طرح میں create کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں ایک extra کام کرنا پڑے گا create کر لیتا ہوں اب میں نے ایک div create کیا میں نے code کوئی change نہیں کیا اور page کو refresh کرتا ہوں تو آپ کے پاس دو آگئے ہیں اگر میں پہلے پہ click کرتا ہوں تو وہ note کریں کہ تھوڑا سا میرے پاس html repeat ہو گئی ہے کہ وہ چیز اوپر بھی نظر آ رہی ہے اور نیچے بھی نظر آ رہی ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے اپنی programming کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا dollar dot my wrapper اس کی بجائے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ میں جس کی جگہ بات کر رہا ہوں یعنی میں dollar disk کہہ کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے اس کے closest ڈھونڈو dot my wrapper کو اور اس کے اندر append کرو نہ کہ ہر my wrapper میں append کر دو اس طرح تو آپ کے ہر my wrapper میں append کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو refresh کرتے ہیں اور دوبارہ test کرتے ہیں تو you can see that کہ دونوں اپنے independently کام کر رہے ہیں دونوں کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے میں یہاں پہ کوئی changes کروں یہاں کوئی changes کرتا ہوں یہ save کا بٹن نباتا ہوں صرف یہ impact ہو رہا ہے اس کو change کرتا ہوں save کرتا ہوں تو وہ impact ہو رہا ہے so آپ نے coding کرتا ہے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے coding میں کہیں پہ بھی ایسی hard coding نہ ہو جو کہ multiple controls ہونے کی صورت میں آپ کو change کرنی پڑے اس لئے closes is very important اور اب بھی ہم نے تھوڑی سی logic change کی اپنے issue کو resolve کرنے کے لئے so i hope so کہ آپ نے اس exercise سے learning کی ہوگی how to use jquery for different tasks thank you السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم jquery کے ذریعے model pop-up create کرنے کی practice کریں گے model pop-up ہے کیسا pop-up ہوتا ہے جب وہ page پر آیا ہوتا ہے تو باقی چیزیں disable ہو جاتی ہیں اور صرف وہ page وہ pop-up ہی active نظر آتا ہے اور آپ آج کل جتنی بھی مشہور ویب سائٹس ہیں وہاں پر بہت سارے model pop-ups دیکھتے ہیں facebook پہ کوئی post share کرتے ہیں model pop-up open ہو جاتا ہے and so on اس کی example دیکھنے کے لئے ہم ایک پہلے example دیکھتے ہیں فارگ example کہ میں اس page پہ آپ کو ایک model pop-up دکھا رہا ہوں یہ والا اس کے اندر جو بھی اس میں لیں کہ یہ ڈیو ہے جس کو میں نے اس میں ڈسپلی کیا آپ اس کے اندر جو مرضی دکھانا چاہیں text boxes drop down file control whatever you can show show in a div you can do here تو مجھے یہ model pop-up نظر آ رہا ہے لیکن اب نوڈ کریں کہ جو چیزیں میرے پیچھے جو چیزیں جو بھی page کی نیچے چیزیں تھی وہ basically disabled ہو گئی ہیں سو آپ کو یہ بہت سے دفعہ cases میں یہ کام کرنا پڑے گا جس میں آپ نے ایک ہی پیج کے پر multiple کام کرنے ہیں تو آپ اس میں model pop-up create کر سکتے ہیں it's very simple اس میں زیادہ در رول وہ css کا ہے کہ آپ نے css کے طرح کس طرح یہ لیئرنگ کرنی ہے کہ یہ جو نیچے page وہ ایک لیئر ہے اوپر جو gray color یہ second لیئر ہے اور اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ third لیئر ہے third لیئر اگر آپ نے لیئرنگ کرنی ہو ہم نے کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا سیمپل پیج ہے جہاں پہ ہم ابھی کریں گے ہم نے jqv کی فائل ریفر کر لیا ہے یہ ہمارا ready کا فنکشن ہے اور ابھی ہم یہاں پہ sample html لکھتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم نے ایک link create کیا ہے جس کے اوپر ہم click کریں گے یہ link بھی ہو سکتا ہے button بھی ہو سکتا آپ کے case میں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک link create کیا ہے جس کو ہم نے ایک id دے دیا ہے اب ہم وہ div create کرتے ہیں جس کو ہم نے display کرنا ہے as a model pop-up اچھا جی اس div کی html سے confused نہ ہوئیے گا اس میں basically آپ جیسے مرضی جو دکھانا چاہیں table or format use کرنا چاہیں ویسے کچھ کرنا چاہیں that's your choice جس میں important points ہوئی ہیں کہ ہم نے اس div کے اوپر ایک ڈی لگایا ہوا ہے اور ایک class لگائی ہوئی ہے اور اس div کے اندر آکے ہم نے پھر different طرح ٹائٹل کے لئے class لگائی ہوئی جسے وہ white color نظر آ رہا تھا آپ کو اور جو important points ہیں وہ یہ buttons ہیں جساں یہاں پہ link close کا hyperlink ہے اور پھر یہ ok کا hyperlink ہے جن کے ترہو آپ نے اس model pop-up بند کرنا ہے right so show کروانے والا کام ادھر سے ہوگا بند کرنے والا کام اب اصل میں ہمیں ان کے styling دیکھنی ہیں کہ یہ چیزیں کیسے style بنایا جائے کہ وہ ہمیں colorful نظر آئے اس کو ہم دیکھتے ہیں so اس کی styling کے لئے اوپر ہم کچھ css لکھتے ہیں اور اس css کے اندر ابھی ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں یہ سمپل تھی css لکھی ہوئی ہے web dialogue کی تو آپ نے کہا کہ جو dialogue box کھلنا ہے اس کا left 50% کہا آپ نے top 50% کہا تاں کہ آپ کو پیج کی سینٹر میں نظر آئے آپ نے اس کی width & height set کی ہے background color set کیا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے اس کا z index set کیا ہے ڈسپلی آپ نے شروع میں اس کو none کہا ہے کہ شروع میں نظر نہیں آنی چاہئے اور position آپ نے fixed کا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا dialogue ہوگا pop up dialogue ہوگا یہ پیج سے باہر نکل آئے گا پیج کے flow سے باہر آ جائے گا اور جو آپ نے position دی اس کے مطابق نظر آئے گا ابھی چونکہ ڈسپلی نان ہے نظر نہیں آئے گا اگر میں z index نہیں دوں گا تو کوئی اور control اس کے اوپر آ سکتا ہے اس لئے ہم نے z index اس کو 102 اب کوئی بھی ایک نمبر بڑھا دے دیجئے گا یہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ 101 کیا ہوگا z index کا important point ہے اور یہ left اور top جہاں آپ نے اس کو دکھانا ہے یہ important points ہیں پھر آپ نے dialogue title جو نظر آ رہا ہے آپ کو white color کا جو grey color کا نظر آ رہا ہے hyperlink نظر آ رہا ہے whatever styling you want to do you can do here اصل جو چیز important ہے وہ صرف 2-3 points یہ والے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں اب ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ جب میں اس link پہ click کروں تو یہ والا جو dialogue یہ show ہو جائے اور وہ show کہاں ہوگا وہ ہم نے css کے طور پہلے ہی handle کر لیا ہے اور جب میں in link پہ click کروں تو یہ dialogue بند ہو جائے یہ ہمارا اب next کام ہے اچھے جی یہاں پہ ہم نے show dialogue کا click event لکھا ہے close کا click event handle کیا ہے اور روکے والے button کا click event handle کیا ہے اگر آپ show dialogue کریں گے میں نے ایک function لکھا ہے show dialogue وہ basically یہ function ہے جو کہ آپ کے model dialogue جو کہ div تھی اس کو simply display کر دیتا ہے اگر آپ hide dialogue call کرتے ہیں تو وہ basically اس کو hide کر دیتا ہے یا slide up کر دیتا ہے جو important point یہاں پہ ہم نے ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر جو click کے اندر آپ function لکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ یہاں پہ کوئی event لے لیں تو آپ اس کا ایک function ہوتا ہے event کا prevent default یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ اگر آپ کسی بھی hyperlink کی submit کے button پر return false کرتے ہیں تو اس سے اس button کی اس button کا default behavior بند ہو جاتا ہے اس طرح آپ return false کیے بغیر event.prevent default کی ذریعہ بھی same کام کر سکتے ہیں جو اس کا default behavior ہے وہ نہ کریں یہاں پہ ہم نے show dialogue call کیا ہے یہاں پہ ہم نے hide dialogue call کیا ہے اور اوکے کے اوپر اگر آپ نے کوئی extra کام کرنا ہے کہ اس فارم کا data لینا ہے کہیں save کروانا ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اس کے بعد اپنے hide dialogue call کر دینا ہے یہاں ہم نے simply جو text box بنا تھا اس کی value read کی ہے اور اس کو فارم کے اوپر ایک span میں display کر دیا ہے just for your understanding کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آگر ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اس example کو یہاں پہ اپنی practice کے اندر page کو refresh کرتا ہوں show dialogue پہ click کرتا ہوں تو اب دیکھیں کہ میرے پاس یہ dialogue open ہو رہا ہے close کرتا ہوں dialogue بند ہو رہا ہے show dialogue کرتا ہوں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں تو میرے پاس basically okay کا button دبانے سے مجھے وہ چیز لکھی بھی نظر آتی ہے لیکن important مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ link ابھی بھی clickable ہے وہ gray color کا میرے پاس جس کو ہم overlay بولتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آرہی because اسی کی وجہ سے سارا جو area یہ block ہوگا اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر یہ clickable ہوگا اب اس کو دیکھتے ہیں اس کیلئے ہم کیا کریں گے ایدھر programming کے اندر ہم نے یہاں پہ ایک ڈیو بنائی ہے اور اس ڈیو کو ہم نے ایک ڈیو دے دیا ہے اور اس ڈیو پہ ہم نے ایک class لگا دیا ہے basically یہ وہ ڈیو ہوگی جس کو ہم 100% width اور height کے ساتھ پوری سکرین پہ ڈسپلے کر دیں گے تو جب یہ ڈسپلے ہو جائے گی تو آپ کو یہ وہاں پہ نظر آئے گی اور پھر ہمیں اس کی color وغیرہ چینج کرنا پڑے گا تاں کہ یہ gray color کے نظر آئے اور transparency set کریں گے تاں کہ چیزیں پچھلی والی نظر آئیں اور ہمیں اس کی position set کرنے ہی پڑے گی تاں کہ یہ کسی کے اوپر آسکے یہ نہ ہو کہ یہ page کا part رہے اس کے لئے اب ہم اس کی csf لکھتے ہیں اچھا جی اب ہم style میں آگئے ہیں اور style کے اندر ہم نے overlay کے اندر again اس کی position fix کر دی ہے اس کو شروع میں display none کر دیا تاں کہ یہ نظر نہ آئے اس کی وطور ہیٹ ہمیں 100% چاہیے left right وغیرہ ہم نے zero کر دیا ہے تاں کہ یہ پورے page پہ نظر آئے اور اس کا ہم نے z-index 101 کیا ہے تاں کہ یہ آپ کو جو pop up کے نیچے نظر آئے اس کا 102 تھا اس لئے وہ اوپر نظر آ رہا تھا اگر میں 103 کر دوں گا تو یہ اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی background color میں نے اس کا black کر دیا ہے اور اس کی opacity کے ذریعے میں نے اس کو handle کیا کہ یہ کتنے % مجھے black نظر آئے تو اس کے ثروح آپ کے پاس transparency نظر آئے گی آپ کو تھوڑا سا وہ black color جو ہے وہ transparent سا نظر آئے گا اور چیزیں پچھے نظر آنا شروع ہو جائیں گی اب مجھے کرنا صرف یہ ہے کہ میں نے یہ class apply بھی کر دی ہے تو جب بھی میں اپنے پاس show dialogue کروں گا تو show dialogue کے اندر میں نے اس والی overlay کو بھی ڈسپلی کروانا ہے کہ یہ مجھے overlay بھی screen پہ نظر آئے میں کہتا ہوں overlay.show جب بھی میں show dialogue کروں تو یہ بھی مجھے نظر آئے screen کے اوپر اور جب میں اس کو hide کروں تو مجھے screen کے اوپر یہ بھی نظر hide نظر آئے hidden نظر آئے اب اگر میں پیج کے اوپر جا کے پیج کو refresh کرتا ہوں اور اب show dialogue پہ کلک کرتا ہوں تو اب بھی ہمیں یہ نظر نہیں آئی تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم جا کر پیج میں جا کے دیکھیں تو ہماری div کا ڈی بسیکلی div overlay ہے ہمیں overlay نہیں use کرنا چاہیے div overlay use کرنا چاہیے اگر آپ میں پیج کو refresh کروں تو یہاں پہ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ div نظر آئے گا اس کا 101 تھا اس لئے اوپر نظر آ رہی ہے اور اس کا 102 تھا اس سے اوپر نظر آ رہی ہے اب یہ میں کلک نہیں کر سکتا because وہ overlay کے ویسے وہ block ہو گیا state اب میں یہاں پہ کچھ لکھ کے okay button دماؤں گا تو ہم نے اس کو hide کیا ہوا ہے اس کو بھی hide کیا ہوا تھا یہ دیکھیں data ہو گیا سو ایک بڑی سیمپل سی اگزیمپل ہے اب اپنا custom model pop-up create کر سکتے ہیں اس کی designing کریں اس کو use کریں اس کیا آپ کو plug-in heavy plug-in use کریں یا آپ سیمپل سی اگزیمپل use کر سکتے ہیں thank you اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم مزید jquery کی پریکٹس کرتے ہیں اور dynamic control generation کے پرسپیکٹی میں کرتے ہیں کہ dynamic control کیسے generate کیے جائیں گے اور ان کو ہم کیسے دوبارہ read کر سکتے ہیں سو ہمارا end goal کیا ہوگا پہلے ہم اس کا demo کر لیتے ہیں آپ کے پاس یہ ایک button ہے add subject آپ کی requirement کے مطابق یہ add address بھی ہو سکتا ہے کوئی اور information بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ multiple time add کرنا چاہتے ہیں اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو یہ row add ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ subject ہے boxes ہیں پھر cross کا button ہے میں multiple add کر سکتا ہوں اور یہاں پر restriction یہ لگائی ہوئی ہے کہ ہم پانچ سے زیادہ add نہیں کر سکتے جو ہی پانچ سے زیادہ add کروں گا تو مجھے error آ جائے گا کہ آپ نے پہلے ہی پانچ rows add کر لی ہیں آپ زیادہ add نہیں کر سکتے اس کے بعد میں کسی کو remove بھی کر سکتا ہوں اس طرح کر کے دوبارہ add کر سکتا ہوں save کے button پر جب click کروں گا تو اگر میں پس کوئی field empty ہوگی تو مجھے error آ جائے گا اور ساتھ ہی ان پر یہ CSS کے ثروح آپ red color کا لگا دیں گے جب میں data enter کروں گا ان کے اوپر for example یہ اس طرح کر کے اور یہاں پہ data enter کرتا ہوں ابھی زیادہ validation نہیں لگی ہوئی کہ یہ proper numbers ہیں یا نہیں ہیں save کا button دباؤں گا سالہ data read کریں گے error ختم ہو جائے گا اور نیچے ہمیں tabular format کے طرح data display کر دیں گے اور نیچے ہم نے condition لگائی ہوئی ہے کہ ہمارے marks جو ہیں وہ ایک خاص سے زیادہ ہوں تو اپنے pass کہنا ہے ورنہ اپنے field کہہ دینا ہے تو یہ تھوڑا سا ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم یہ example کیسے build کریں گے ہمارے پاس پہلا target وہی ہے again same page jquery کے file add کی ہے ready کا function ہے پہلے ہم اپنی HTML دیکھتے ہیں جس sample HTML ہوگی پھر ہم programming کی طرف جائیں گے یہ ہماری sample HTML available ہے جس میں ہم نے ایک div create کیا ہے اور ایک div empty ہے جس پہ ہم اپنا output result دکھائیں گے اس div کے اندر ہم نے ایک table create کیا ہوا ہے by default جس کی وجہ سے آپ کو ایک tr میں td ایک tr میں button نظر آ رہا ہے add کا اور پھر ایک tr کے اندر آپ کو ایک table لگایا ہے وہ اپنے subjects کا اور آخر میں آپ کو ایک button نظر آ رہا ہے save کا سو یہ ہمارا structure ہے اس add پہ click کرنے کی وجہ سے آپ اس table subjects کے اندر اس table والے کے اندر tr add کرتے جائیں گے مزید اور آخر میں جب save پہ click کریں گے تو اس table کو read کر کے اس کا ویلیڈیشن وغیرہ لگائیں گے یا اس میں place کر دیں گے تو ہمارے page کی current structure یہ ہوگا جب میں refresh کرتا ہوں تو آپ کوئی نظر آئے گا اب یہ click کرنے پہ کچھ نہیں ہوگا اب ہم add جو جبکہ code لکھتے ہیں کہ ہماری پاس ایک row add ہو سو آپ کوئی structure clear ہونا چاہیے کہ ہم نے اس table کے اندر اپنی rows add کرنی ہے اس button کے click کے اوپر ٹھیک ہے اس کا اب code لکھتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اپنے code لکھا ہے ہم نے کہا ہے جب button پہ click ہو یہ function call ہو جائے اس کے اندر آپ نے وہ table جس کے اندر آپ نے rows append کرنی ہے اس کو get کیا ہے پھر dynamically آپ نے ایک tr بنائی ہے اور پھر آپ نے ایک td بنائیا ہے جس کے اندر آپ نے simple subject لکھتی ہے text اس td کو append کر دیا ہے tr کے اندر پھر آپ نے ایک اور td create کیا ہے ایک text box create کیا ہے اس text box کا اپنے id رکھا ہے subject txt subject اور type رکھی ہے اپنے text اس text box کو td کے اندر append کر دیا ہے اور td کو آپ نے tr کے اندر append کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے simple td create کیا ہے اور marks text اس کے اندر رکھوا دیا ہے اور اس td کو append کر دیا ہے tr کے اندر پھر آپ نے ایک اور td create کیا ہے اسیم جس میں پہلے کیا تھا ایک input box بنایا ہے اس کا id رکھا ہے txt marks اور آپ نے type text رکھی ہے اس text box کو آپ نے td میں append کیا ہے تو td کے اندر text box آ جائے گا اور پھر اس td کو append کر دیا ہے tr کے اندر آخر میں آپ نے cross کا button دکھانا تھا تو آپ نے ایک button create کیا ہے اس کا text دیا ہے آپ نے اور اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ ٹھوٹ بچ جائے اس طرح اور پھر button کو append کر دیا ہے td کے اندر اور td کو append کر دیا ہے tr کے اندر ابھی ہم نے کوئی validation نہیں لگائی کوئی آگے مزید اس کو refresh کریں اور button پر click کریں تو ہمارے پاس ایک tr add ہو گئی ہے آپ اس کو inspect بھی کر سکتے ہیں کہ behind the scene کیا ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک tr add ہو رہی ہے اس tr کے اندر td ہے subject کا ایک اور td ہے پھر ہمارے پاس ایک اور input ہے اور یہ جو ہم نے ابھی کام کی سارا یہ structure مان رہا ہے میں جتنے بردی add کرتا جاؤں یہاں سے subject بار بار click کر کے میں add کر سکتا ہوں تو کوئی ویلیڈیشن ابھی ہم نے نہیں لگائی ہوئی cross پر click کرتا ہوں تو کوئی کام نہیں کیا ہوا پہلے ہم یہ cross والا کرتے ہیں کہ cross پر یہ پوری row remove ہو جانے چاہیے جو میں نے یہ row بنائی ہے ٹھیک ہے اور user سے پوچھ کے remove ہونی چاہیے do you want to remove this اگر وہ کہے yes تب ہمیں remove کرنا چاہیے نہ کہے تو ہم نہ remove کریں ٹھیک ہے اس کا code کرتے ہیں اب اچھا جی یہاں پر ہم نے اپنا جو button تھا اس پر click کا function handle کیا ہے event handle کیا ہے اور ہم نے confirm کو use کرتے ہوئے یہ message دکھائیں گے اگر user yes کرے گا تو ہم if کے اندر آ جائیں گے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں basically یہ tr remove کرنی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ dollar button اس سے مراد button تک پہنچ جائیں گے ہم اس کا جو closest parent ہے closest parent سے مراد جو tr اس کی closest parent ہے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں کیونکہ ہم نے پوری tr کو remove کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو remove کر دو اس کو save کرتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ یہ ایسے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک add کرتا ہوں cross پہ click کرتا ہوں do you want to remove cancel کچھ نہیں ہوگا okay کروں گا وہ remove ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ remove کرنے والا code آ گیا next ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پانچ سے زیادہ روز ہو جائیں تو ہمیں اس کو alert دینا ہے کہ بھئی آپ کی روز پانچ سے زیادہ ہو گئی ہیں اب آگے continue نہیں کر سکتے اس کی logic دیکھتے ہم کیا لکھیں گے اس کے ہمیں logic یہ لکھنی ہے کہ جب ہم یہ کام start کرنے لگیں add سے پہلے اور ہم نے یہ table بنا لیا ہے تو ہمیں check کرنا چاہئے کہ اس table کے اندر کتنی روز ہیں ہم کہتے ہیں کہ if جو table کے اندر find کرو کتنی TR ہیں اگر ان کی جو length ہے یعنی جو count ہے وہ میرے پاس پانچ ہو چکا ہوا ہے تو میں نے user کو message دینا ہے alert max limit is reached جو بھی اپنے message دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں سے return کر دینا ہے تاکہ مزید آگے code نہ چلے so let's try یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا page کو refresh کیا one two three four five اور جو ہی میں نے six add کی مجھے error آگیا اور میرے پاس مزید new add نہیں ہوئی اگر میں code remove کرتا ہوں اور پھر add کرتا ہوں تو وہ add کرنے دے رہا ہے یہ ہمارے پاس logic complete ہو گئی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب میں save کا button دباؤں تو میں نے یہاں سے information read کرنی ہے اور اس کو نیچے دسپلی کرنا ہے ادھر div کے اندر اس کی logic دیکھتے ہیں اس کی logic کیا ہوگی اچھا جی اب یہاں پہ ہم نے btn save کا اس کو collapse کر دیا ہے btn save کا click event handle کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنی div جس کے اندر ہم نے record append کرنے اس کو basically ہم نے ایک variable میں رکھ لیا ہے اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے کہ ہم نے اپنے table کی جتنی بھی trs ہیں ان کو iterate کرنا ہے جس کے اندر ہم نے جو trs ہیں وہ کیسے find کروں گا میں کہوں گا جی کہ میں نے اس table کی جو tbl subject والا table ہے اس id کے ساتھ جو table ہے اس کے اندر ہم جتنی بھی tr ہیں ان کو میں نے iterate کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو آپ کو function available ہے آپ کے پاس jquery کا function available ہے each کا function اس function میں کیا ہوتا ہے کہ یہ basically آپ کو یہ allow کرے گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی record ملے ہوں گے اس کو اس کو اگر پانچ روز ملی ہیں تو یہ یہ والا function one by one ہر رو کے ساتھ call کروائے گا تو ان strategy آپ یہ پہلے receive کریں پھر far loop خود لگائیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں so in short اگر میں یہاں پہ this لکھتا ہوں اس سے کیا مراد ہوگی کہ جتنے record ملے ہوں گے پہلی والی tr پکڑے گا اس کے ترور یہ function call کرے گا تو this پہلی tr represent کر رہا ہوگا پھر یہ اوپر جائے گا next tr پکڑے گا اس کے ترور یہ function call کرے گا تو اس function کے لئے this second tr represent کر رہا ہوگا تو basically یہ this آپ کے result میں جتنی tr رہی ہیں ان کو one by one represent کر رہا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں tr مل گئی ہے تو ہم کہیں گے dollar this اس کا مطلب specific tr اس کے اندر آپ نے find کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس دو controls ہیں ایک marks والا control تھا جو آپ نے create کیا تھا programmatically اس کا اپنے id رکھا تھا txt subject subject کے لئے تھا txt marks marks کے لئے تھا تو ہم نے کہنا ہے tr سے کہنا ہے یہ میں tr تک پہنچ کے ہوں کہ find کرو txt subject کو اس سے آپ text box تک پہنچ جائیں گے اس specific tr کے اندر اور کہیں گے مجھے اس کی well دے دو تو مجھے basically کیا مل جائیں گے یہاں marks مل جائیں گے specific جو اس کے ہوں گے second میں نے کہنا ہے کہ مجھے یہ subject ہے basically اور second میرا marks ہوگا اس کے لئے بھی same logic use کریں گے کہ ہم نے dollar this کر کے اس tr تک جانا ہے اور پھر کہنا ہے کہ اس کے اندر دے دو تو اب اس کے اس میں ہم ایک tr کے اندر بیٹھ کے اس specific subject اور marks ہو پکڑیں گے یہ ہمیں مل جائیں گے ان کو اب آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر لیں ابھی ہم آسانک لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو simply dollar جو ہمارے پاس ہے جو div تھی ہم نے باہر بنائی ہوئی تھی اس div کے اندر ہم کہتے ہیں append کر دو simply کہتے ہیں کیا append کر دو جی marks کتنے subject کون سا ہے وہ کر دیتے ہیں plus کر کے subject کو اور سات پلس کر دیتے ہیں ہم آگے کومہ لگا کے marks کو کر دیتے ہیں append تاکہ simply وہاں پہ append ہو جائیں successful بعد میں دیکھتے ہیں تو اب کیا ہوگا آپ کے پاس جو marks و subject آئے ہوں گے وہ اس div میں append ہوتے جائیں گے ایسے کر کے اور اب اس سکیم پر نظر آنے چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی شاید ریزلت تھوڑا سا عجیب و غریب ہوگا لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے پیج کو جا کے refresh کرتے ہیں add دو سپجیکٹ add کر لیتے ہیں ابھی testing کے لیے one two اور ڈی ڈی اور three three save کرتا ہوں تو آپ کے پاس ریزلٹ ابھی تھوڑا سا عجیب و غریب آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے ویل کا فنکشن کال کیا ہے یہاں پہ آپ نے ہیش نہیں لگایا بکاوز یہ آئی ڈی تھی ہمارے پاس یہ ہم نے بغیر آئی ڈی کے لی ہیش کے لکھا ہوا تھا اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے ریفریش کرتے ہیں پیج کو add کرتے ہیں a b c one two ڈی ڈی three three اور یہ دیکھیں آپ کو ڈیٹا نظر آنا شروع ہو گیا ہے صحیح لیکن وہ ایک ہی لین میں نظر آ رہا ہے بکاوز آپ نے ٹیکس کیا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیو کے بعد دوبارہ پینڈ کر دیں اور یہاں پہ آپ پینڈ کر دیں آپ سمپلی بریک والا سائن تاں کہ آپ کو یہ سارا ڈیٹا نظر آئے اس طرح کر کے اور one two three اور add ڈی 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 اور two two four سیو کریں گے ڈیٹا نظر آنا شروع ہو گیا اب آپ اس کا ڈیسیجن بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ نمبر جو ہے وہ 50 سے اگر پلاس ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پاس ہے اور اگر یہ 50 سے لے سے تو اس کو فیل کہتے ہیں اس کی لوجیگہ ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ اچھا جی ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل لیا ہے سٹیٹس کا اور ہم نے کہا ہے کہ جی مارکس کو انٹ میں کنورٹ کرو چیک کرو اگر وہ 50 سے زیادہ ہیں equal to بھی کر دیتے ہیں greater than equal to 50 ہیں تو آپ نے سٹیٹس میں پاس رکھنا ہے ورنہ سٹیٹس کے اندر فیل رکھنا ہے اور یہاں پہ آکے بس سمپلی آپ کنکیٹ کر دیں اس کو کومہ سٹیٹس اور کولن ڈبل کورس بند پلاس آگے سٹیٹس کا ویریبل ڈسپلی کر دیں سو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے پلے کرتا ہے سکین پہ جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں دو رکارڈ انٹر کرتے ہیں اے بی سی 33 انٹر کر لیتے ہیں اور یہاں بھی ہم 56 انٹر کر لیتے ہیں سیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یکین سی دائٹ کے سٹیٹس بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ اپنے پاس ایک کلاس بھی کر سکتے ہیں اوپر سٹائل کے اندر آپ کہہ دیں کہ میں نے ایک سٹائل کلاس کرنی ہے ایرر کے لیے اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں ڈاٹ ایرر کی اور یہاں پہ کہہ دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر جو ہے اس کی اس میں ریڈ ہونا چاہیے تو اب ہم یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ جب میں ایٹریٹ کر رہا ہوں اپنی ٹی آرز کو تو میں دیکھ لوں کہ میرے پاس یہ جو فیلڈ ہیں یہ ایمٹی تو نہیں ہیں سو میں یہاں پہ چیک کر سکتا ہوں کہ ایف میرے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ایمٹی اگر ہو تو میں نے بیسیکلی اس کے اوپر جو میرا یہ ٹیکس بوکس تھا اس کے اوپر میں نے ایک کلاس ایڈ کر دینی ہے ایڈ کلاس ایرر کی کلاس ایڈ کر دوں گا اس سے آپ کو وہ ریڈ نظر آ جائے گا سو اس طرح آپ دوسرے والے کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیٹس ڈو ایٹ کر لیتے ہیں مارکس کر دیتا ہوں اور مارکس کو میں ایمٹی اگر ہیں تو میں اس والے کے اوپر فائنڈ کر کے اس کے اوپر کلاس لگا دیتا ہوں ایرر کی سو ابھی ہم مزید اس کو آگے کنٹنیو کرتے ہیں اس کو رینے دیتے ہیں ایسی اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا سمپلی ہم ایڈ سبجیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور سیو کا وٹن پریس کرتے ہیں تو یہ نیچے غلط نظر آ رہا ہے یہ ہمیں دکھانا نہیں چاہیے اگر ایرر ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرر آ چکا ہوا ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ میرے پاس سبجیکٹ ایمٹی نہیں ہے تو اگر میں نے پہلے کلاس لگا دی ہوگی تو مجھے اب وہ کلاس رموو کرنی چاہیے یہ والا کام اس طرح ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تو اگر سبجیکٹ ایمٹی نہ ہو ایلس میں آئیں گے اب جو کلاس پہلے لگی ہوگی اس کو رموو کرنا ہے تانکہ وہ اب ٹھیک رہے یہ کام کریں گے آپ اسی طرح آپ یہ کام نیچے والے کیس میں بھی کریں گے کہ میری کلاس جو ہے ایرر والی وہ مارک سے رموو ہو جائے اب یہ نوٹ کریں کہ میں بار بار یہ جو ہے نا یہ والا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہا ہوں تین جگہ میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو آپ اپنی آسانی کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس بڑھانے کے لیے میں اس کو اوپر ایک ویریبل میں گیٹ کر دوں اسے کہتا ہوں اس بی جی کنٹرول اور میں کہہ دیتا ہوں سمپلی اس کو اس طرح کر کے رکھ لیتا ہوں اور پھر میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں نہ کہ یہ سنتقس بار بار میں ریپیٹ کروں یہاں پر بھی و یا یہاں پر بھی ریپیٹ کیا ہے اور آپ سیم کام مارکس کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پہلے شکل انجابانوں کے چل رہا ہے کے نہیں چل رہا سیوکا بٹن پریس کیا ائرر آإ نقا آگیا tabs add کرتا ہوں овых Calling regulations آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکر تیکس بوکس کے لیو پر اوپر چیک کر لیں کہ اگر ٹیکس بوکس میں ٹیکس آ چکا ہوا ہے تو ایرر رموو کر دیں اور اگر خالی ہو تو آپ ایرر کی کلاس ایڈ کر دیں اور اگر کسی میں بھی ایرر آیا ہو تو آپ یہ اگلا کوڈ نہ چلنے دیں جو ڈسپلی والا کوڈ تھا اس طرح آپ یہ ویڈیڈیشن انٹر کر سکتے ہیں سو ان شورٹ آپ کے پاس سینریوز آئیں گے جو اپنے کلائنٹ سائٹ پہ یوزنگ جیوا سکرپ جی کیوری آپ نے دیفرن طرح کی والیڈیشن کرنی ہوگی دیفرن طرح کی کنٹرل جنریٹ کرنے ہوگی اور اسے لیٹا ریڈ کرنا ہوگا تو آپ بسی کلی یہ سٹریٹیجی ہم نے جب اس سیکھی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک امپروومنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو یہ آئیڈی دینے کی بجائے جیسا ہم نے یہاں پہ آئیڈی دیئے تھے ٹی ایکسٹی مارکس وغیرہ آپ کلاسیز لگا لیں کیونکہ ایک فارم کے اندر پریکٹیکلی ایک کنٹرل کا یونیک آئیڈی آئیڈی ایک ہی ہونا چاہیے تو آپ یہ آئیڈی دینے کی بجائے جو آپ نے یہاں پہ آئیڈی دیئے تھے آپ کلاس لگا لیں اور اس کلاس کی بیس پہ پھر بعد میں ایکسس کر لیں وہ یونیک ہو سکتا ہے سو تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن ایہو پسو کہ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو انڈسٹریننگ ہوئی ہوگی تینکیو اسلام علیکم اس میں ہم جیکیوری کے تھوڑ ایک اور پریکٹس دیکھتے ہیں پریکٹس یہ ہے کہ ہم مارے پاس کچھ ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں جس طرح ہم نے یہ پیرا گرافز بنائے ہوئے اور یہ دس پیرا گرافز بھی ہو سکتے ہیں سو بھی ہو سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیرا گرافز یہ ڈیٹا مجھے پیجز کی صورت میں نظر آئے میں ہائیپرلنکس پہ کلک کروں وان ٹو تھری کسی پیج پہ جانا چاہوں تو وہ کلک کر کے جو جیسے گوگل پہ آپ کو ریزلٹ نظر آتے ہیں سو ہم جیکیوری کے ذریعے کیسے اس ڈیٹا کو کنورٹ کریں گے پیجز میں اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جس میں یہاں پہ پیجز دیتا ہوں فور اور اس ہائیپرلنکس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیوز میں کنورٹ کر دیا ہے چونکہ چار سائز انٹر تھا دس پیجز کے دس ڈیٹا ایلیمنٹس کے تین پیجز بن گئے ہیں وان ٹو تھری اور یہ بسیکلی بیک اینڈ پہ جب کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ڈیوز بن چکی ہیں یہ ایک ڈیو بنا دی میں نے سیکنڈ ڈیو بنا دی اور تھرڈ ڈیو میں چونکہ دو ایلیمنٹس رہ گئے وہ یہاں آ جائیں گے اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہائیپرلنکس کریٹ ہو گئے ہیں جن پہ وان ٹو تھری لگا ہوا ہے اور ساتھ میں نے کلاس لگائی ہوئی ایک سیلیکٹڈ پیج کی کچھ ڈیفرنسیشن کرنے کے لیے کون سا ایلیمنٹ سیلیکٹڈ ہے اب اگر ہم اس کی سٹارٹنگ ایش ٹیمل پہ جائیں تو بھی ہمارے پاس ایش ٹیمل سٹارٹنگ میں یہ ہمارا وہیں ریڈی کا فنکشن ہے اور یہ سٹارٹنگ ایش ٹیمل آویلیبل ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہ ٹیکس باکس ہے ہائیپرلنک ہے اور یہ وہ ڈیو ایج کے اندر ہمارے ایلیمنٹس ہوں گے یہ دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں یہ پیرا گراف جگہ ڈیو بھی ہو سکتی تھیں بس ہم نے ان جو بھی ایلیمنٹس ہیں چونکہ پی سے ابھی پیرا گراف سے ہم نے ان کو ڈیفرنٹ پیجیز میں کنورٹ کرنا اور یہاں پہ ہم نے ہائیپرلنکس دکھانے ہیں سو پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس ہائیپرلنک پہ کلک کریں گے اور اس ٹیکس جو ویلیو پیج سائز ایلیمنٹس کو ہم دیکھیں گے اگر وہ ان ویلیڈ ہوگا تو ہم کوئی الیٹ دیں گے اور اس کے بعد ان پیرا گرافز کو ریڈ کریں گے کتنے پیرا گرافز ہیں اور اپنے پاس پیجیز اکاؤنٹ نکالیں گے اگر پیج سائز چار ہو تو تین بننے چاہیے اس اگزیمپل کو ہم یہاں پہ پروگرامنگ کی طرف دیکھتے ہیں کیسے کریں گے سو ہمارا بھی جو آوٹپوٹ سیمپل آوٹپوٹ ہے ابھی چونکہ سیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ پیج لنک کام نہیں کرے گا ہم نے اس لنک کو ورکنگ سٹیٹ میں لے کے آنا ہے سو لیٹس دو ایٹ اچھے ہم نے یہاں پہ لنک کے کلک کے اوپر ایک کالبیک فنکشن دیا ہے جب آپ کلنک کریں گے فنکشن کال ہو جائے گا ہم نے ٹیکس باکس سے ویلیو کو ریڈ کر کے نمبر کے فنکشن کے ذریعے کنورٹ کیا ہے اس کو ایک انٹیجر میں اگر آپ کے پاس یہ ویلیو کوئی ان ویلیڈ نمبر ہوگا کوئی سپرنگ ہوگی تو بسیکلی آپ کو یہاں پہ رٹن میں این این ملے گا تو آپ نے یہاں پہ چیک کیا کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ ایک نمبر این این تو نہیں ہے یعنی ایک ویلیڈ نمبر ہے کے نہیں ہے اور یہاں اس کی ویلیو لحظن زیرو ہے تو آپ نے الٹ دکھا دیا ہے اور ایکزیگوشن روک دی ہے اگر وہ ویلیڈ نمبر ہوگا آپ نے یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے اپنی اس ڈیو میں سے جتنے پیرا گرافز پڑے ہوئے ہیں یہ مین ریپر کی ڈیو نیچے بنی ہوئی ہے کلاس والی اس کے ان جتنے پیرا گرافز ہیں ٹین ٹونٹی تھرٹی ان کو فائنڈ کی ہے اور پھر آپ نے ان پیرا گرافز کی لینٹھ کی پروپٹی کے ذریعے پچھلا کتنے پیرا گرافز ہیں پیج سائز ایڈوائیڈ کریں گے تو آپ کو پیجز اکاؤنٹ مل جائے گا اگر فارغزمپل نو پیرا گرافز ہوتے اور پیج سائز تین ہوتا تو نائن ٹوائیڈ بائی تین تین مل جاتا آپ کو پیجز مل جاتے پیجز کا اکاؤنٹ لیکن اگر فارغزمپل ٹین ہے تو پہلے نو تو تین پیجز میں نظر آ جائیں گے جو آخری ہوگا وہ چوتھے پیج پر نظر آئے گا اس کے لیے ہم نے اس کو راؤنڈ کیا ہے اور سیلنگ کیا ہے تاہاں کہ یہ راؤنڈ ہو کے اب آو طرف چلا جائے اب ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ایک لوپ سٹارٹ کرنی ہے اور جتنے پیجز ہیں اتنی دفعہ لوپ چلانی ہے تاہاں کہ ہم اس کے مطابق اپنے پیرا گرافز کو ڈیوز میں کنورٹ کر سکیں اور اپنے ہائپر لنکس جنیٹ کر سکیں لیٹس ہی ہم وہ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لوپ سٹارٹ کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ویریبل آئی لو ون سے سٹارٹ کرو جتنے پیجز ہیں وہاں تک جاؤ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے سلائس کا بسکلی فنکشن کیا کرتا ہے اس فنکشن کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پہلے تو سپوز کریں اگر آپ کے پاس یہ کرے ہو جساں میں نے یہاں زیرو سے لے کے نائن ایلیمنٹس کی رے بنائی ہے اگر آپ سلائس کا فنکشن پاس کریں اور اسے پیرامیٹر پاس کریں 0,4 تو آپ کو یہ 0 انڈیکس سے لے کر جو 4 انڈیکس ہے وہاں تک اس کو انکال کے اس جگہ تک جتنے ایلیمنٹس ہوں گے وہ انکال کے دے دے گا اگر آپ سلائس کے فنکشن کو پاس کریں 4,8 فار اگزمپل تو آپ کو یہ 4 انڈیکس سٹارٹ کر کے 8 انڈیکس تک جائے گا اور اس کے درمیان جتنے ایلیمنٹس آتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک وہ آپ کو رٹن کر دے گا 8 والا شامل نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ 8 انڈیکس پاس کرتے ہیں اور کوئی بھی آگے نمبر دیتے ہیں 10,11,12 یا 9 تو آپ کو وہاں تک ایلیمنٹس مل جائیں گے اگر آپ اس کے اندر ایک پیرامیٹر پاس کرتے ہیں تو یہ ازیوم کرے گا کہ میں نے انڈ تک جانا ہے کیونکہ آپ نے انڈ والا نمبر نہیں دیا تو یہ انڈ تک جائے گا اب ہمیں بسیکلی اپنی ارائے میں سے سلائس کا فنکشن استعمال کر کے سپیسیفک پیراغراف سے نکال لیں اور ان کو ڈیو میں کنوائٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے دو لائنز لکھی ہیں یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایک ویریبل لیتے ہیں باہر ہم سٹارٹ انڈیکس کا اس کو شروع میں زیرو سٹارٹ کر لیتے ہیں بھی قوضہ آپ نے زیرو والے پیراغراف سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے فور تک پیج سائز میں فور پڑا ہوا ہے تو آئی میں ون ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں زیرو سے لے کے فور تک جتنے پیراغراف سے ہیں وہ نکال کے مجھے اس ایلیمنٹ میں ویریبل میں دے دو پھر آپ نے وہ جتنے پیراغراف آئے ہوں گے چار پیراغراف اس کیس میں اگر ہم نے پیج سائز فور رکھا ہے تو آپ نے ان کو ریپ کر دیا ایک ڈیو کی اردگیرد اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایلیمنٹس کے اردگیرد ایک ڈیو لگ جائے گی اور آپ نے اس کے اوپر ایک کلاس لگائی ہے پیج کی ڈیفرنسیشن کرنے کے لیے اپنے لیے اور پھر آپ نے نیکس ٹائم جو اوپر جانا ہے اور آئی ٹو ہونا ہے تو اب آپ نے زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ فور سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے سٹارٹ انڈیکس کو اپ ڈیٹ کی اور آپ نے کہا جو بھی آئی کی ویلیو تھی ون ملٹیپلائے پیج سائز چار تو میرا سٹارٹ انڈیکس میرے پیج سائز جس ٹائم میں کھڑا ہوں اس سے آگے سٹارٹ کرنا چاہیے تو آئی ون ملٹیپلائے فور فور ہو جائے گا نیکس ٹائم آپ فور سے سٹارٹ کریں گے اور بیسیکلی کہاں تک جائیں گے اب میرا آئی ٹو ہو چکا ہوگا ٹو ملٹیپلائے پیج سائز تو آپ آٹھ تک جائیں گے اس کے بعد جب یہاں آئیں گے تو آپ سٹارٹ انڈیکس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا ایٹ نیکس ٹائم کے لیے جب اوپر جائیں گے ایٹ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ بارہن تک جائیں گے تو ہمارے اس کیسے پیجیز ختم ہو چکے ہوں گے وہ ایلیمنٹ ختم ہو چکے ہوں گے تو آپ کے پاس ایلیمنٹ بن کے ان کی ڈیوز بن جائیں گے اگر ہم اس کوڈ کو جو بھی بنایا ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکشلی ہوگا کیا پیج کے ساتھ یہ میرا پیج ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ سمپل پیراغرافز ہیں جب میں یہاں پہ کوئی پیج سائز انٹر کروں گا اور کریٹ پیجنگ کا بٹن دباؤں گا تو بسیکلی پیرا گرافز جو ہے وہ ریپ ہو گئے ہیں ڈیفرن ڈیوز کے اندر دیکھیں پہلے چار ایلیمنٹ ایک ڈیوز کے اندر آگئے ہیں دوسرے چار ایلیمنٹ ایک ڈیوز کے اندر آگئے ہیں اور رمیننگ ایلیمنٹ اس کیس میں وہ تھرڈ ڈیوز کے اندر آگئے ہیں اگر آپ یہاں پہ اس پیج کو دوبارہ ریفرش کریں اور ایلیمنٹ دے دیں تین دے دیں پیج سائز create کا بٹن دبائیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ چار ڈیو بن گئے ہیں تین تین elements کی تین elements اور تین elements اور تین elements اب ہمیں کرنا ہے اگلے کام ہے کہ ہمیں hyperlink create کرنا ہے یہاں پہ اور جس پیج بھی آپ کھڑے ہوں گے ہمیں وہ specific ڈیو دکھانی ہے اور باقی ڈیو hide رکھنی ہے تو اب ہم hyperlink create کر کے دیکھتے ہیں وہ کیسے create کریں گے ہم یہاں پہ ہم نے basically ایک hyperlink create کی ہے اور اس میں وہیں جو current آئی چل رہا ہے ہمارا پیج کا نمبر ہوگا وہ ڈسپلے کر دیا ہے اور اس لنک کو ہم نے پھر اپنی جو navigation کی ہم نے ایک ڈیو بنائی تھی اس کے اندرہ پینڈ کر دیا سو اگر آپ پیج کو save کریں اور پیج پر جا کے refresh کر کے دیکھیں کہ اب output کیا آتی ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں four create paging تو اپنے در آئے گا نیچے accordingly page بن گئے one two three اگر میں دوبارہ refresh کرتا ہوں تین کے ساتھ try کرتا ہوں تو basically میرے پاس one two three four pages بن گئے اب سوڑا ہمیں فارمیٹنگ کرنی ہے کہ یہ one two three four سپیسنگ نظر آئے ڈبے سے بننے نظر آئے جس طرح ہمیں پہلے نظر آ رہے تھے یہاں پر یہ boxy سے بننے نظر آئے ہیں color ان کا ایسے ہو جب وہ select کیے ہوں اس لئے کچھ css لکھتے ہیں اور پھر ہم basically start کریں گے کہ ہمیں actually جب میں one پہ click کروں گا تو مجھے صرف پہلے ڈیو دکھانی ہے two پہ click کروں دوسری ڈیو دکھانی ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں اب ہم ایسے ہم نے کچھ classes create کی ہیں ہم جب ہم نے جب pages create کیا تھے ڈیو بنائی تھی تو ہم نے پہ پیج کی کلاس لگائی تھی تو پیج کو ہم یہ style دے رہے ہیں کہ by default جس پہ پیج کی کلاس لگی ہوگی وہ display none ہوگا because سارے pages تو آپ نے دکھانے نہیں ہیں لیکن جس پہ آپ current page کی کلاس لگائیں گے basically اس کو آپ display کر رہے ہیں کہ وہ نظر آئے اور پیج والے نظر نہ آئیں تو اس طرح ہم نے جو دکھانا ہوگا اس پہ یہ class لگا دیا کریں گے اور جو نہیں دکھانا ہوگا اس پہ یہ class لگا دیا کریں گے تو by default سب پہ یہ class لگی ہوئی ہے جتنی ڈیوز بنائی ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ جو nav links کے اندر جو hyperlinks ہیں ان پہ آپ margin 5 pixels دیں تھوڑا سا وہ space لے لیں باقیوں سے دور دور ہو جائیں اور یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ ان hyperlinks پہ جو میں نے select کیا ہوگا جس کو select کروں گا اس پہ آپ color red کر دیں background color gray کر دیں padding 5 دے دیں تو basically آپ کو وہ ڈبا اس طرح کا نظر آئے گا جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے اس طرح بنا بنایا ڈبا نظر آ جائے گا ابھی ہم نے یہ والی چیز achieve کی ہے اب ہم نے next کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس سے ہوا کیا ابھی تک اور اپنے page کو practice کریں یہاں پہ تین پہ جائیں اور یہاں پہ اس کو create کریں تو آپ کے پاس وہ سارے elements hide ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ hyper links نظر آ رہے ہیں میں جس پہ basically click کروں گا اور class لگاؤں گا selected کی basically وہ بارا میرا hyper link وہ ڈبے کی طرح نظر آئے گا ابھی اور ساتھ مجھے اوپر div بھی شو کروانی ہے میرا next کام یہ رہے گا صرف اچھے جب ہم اس link پہ جو pages کے link ہیں ان پہ click code لکھتے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ جب بھی میں کسی link پہ click کروں تو اس پہ selected page pg والی class لگا دوں جس کی وجہ سے وہ colorful ہو جائے گا اور distinguish ہو جائے گا باقیوں سے اور ساتھ میں نے کہا جس link پہ بھی click کروں dollar this کر کے میں نے اس link کو find کیا dot text کہا تو مجھے اس کے اندر پیج لکھا نمبر لکھا ہے one two three وہ مل جائے گا اور ابھی میں نے اس کو simply alert کی ہے اب اگر ہم اس کو چلا کے دیکھیں یہاں جا کے refresh کریں کوئی نمبر enter کریں create paging کریں تو you can see that کہ مجھے pages نمبر نظر آنا شروع ہو گیا میں کسی پہ click کرتا ہوں تو alert بھی آ رہا ہے اور basically اس کے اوپر وہ specifically class بھی لگ گئی ہے style apply ہو گئے two کرتا ہوں تو مجھے اس پہ بھی لگ گئی ہے اب یہاں problem یہ آ رہی ہے جس پہ click کرتا ہوں وہ selected pg class لگاتا جا رہا ہے لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جب میں کسی ایک پہ click کروں تو پہلے کس پہ لگا اور وہ remove ہو جائے تو اب ہمیں basic normal strategy آپ دیکھیں گے اور جگہاں بھی آپ کو یہ کام کرنا پر جیسے ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر accordion میں تو اس کے لئے ہم پہلے remove کریں گے اور پھر جس پہ current پہ ہم نے click کیا اس پہ apply کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم handle کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے سو اس کی simple strategy یہ ہوگی کہ آپ کے پاس navigation جو links ہیں dot nav links والی جس کے اندر ہم link نے add کی ہوئے ہیں اس کے اندر جو بھی hyperlink ہے جس پہ یہ class لگی ہوئی ہے پہلے selected pg والی آپ اس سے remove کر دیں پہلے find کریں کس پہ class لگی ہوئی ہے اس element کو find کر کے اس سے اس class کو remove کروا دیں تو یہ strategy normally آپ بہت جگہوں پہ apply کریں گے جہاں بھی آپ کو ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ایک پہ apply ہو باقیوں پہ apply نہ ہو so page کو refresh کرتے ہیں enter کرتے ہیں پیجنگ create کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا so we can see that it is کام کر رہا ہے اب ہمیں جو last time کام کرنا ہو یہ کرنا ہے جب میں جس پہ بھی click کروں تو میں نے corresponding div پڑی ہوئی یہاں پہ وہ ال div مجھے نظر آجائے ٹھیک ہے جو corresponding div پڑی ہوئی ہے اب اس کام کرنے کی کافی طریقے ہو سکتے ہیں پہلے ہم ایک ڈیفرنٹ تکے سے کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ہم اسے ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ہمیں کرنا یہ ہے کہ میں نے one پہ click کی ہے تو مجھے one والی div یعنی ان کی position میں جو one والی div ہے مجھے وہ div access کرنی ہے اس پہ میں نے current کی class لگانی اور تو automatically نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر میں third پہ click کروں third page پہ تو جو ہی سورٹر میں third آتی ہے مجھے وہ مل جائے تو اب ہمیں ہمارے پاس اس کے لیے بھی selector available ہے انتھ چائلڈ کا selector ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم کس طرح کریں گے اس کے through so let's do it یہ تھوڑا سا سنٹیکس کنفیوزنگ شاید لگے آپ کو لیکن اس کو explain کرنے کوشش کرتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ main rapper کے اندر جتنی بھی div page والی divs ہیں وہ find کرو لیکن مجھے ان میں سے وال div دینا یہ آپ کا فنکشن ہے انتھ چائلڈ کا اس کو آپ کو یہ number پاس کرتے ہیں مجھے وہ والی div specifically دینا صرف والی دینا جس کا جو number ہے وہ یہ والا ہے right اس کا جو جو بھی جتنے بھی divs یہ total ہیں مجھے ان divs میں سے اس number والی div دینا right تو اگر آپ یہاں one دیں گے تو آپ کو پہلے والی div مل جائے گی two دیں گے تو two والی div مل جائے گی three دیں گے three والی div مل جائے گی تو specifically اس code سے آپ نے اپنے div.page میں سے وہ div ڈھونڈی ہے جو کہ آپ کے اس number سے correspond کرے گی right one لکھایا تو one والی div مل جائے گی two لکھایا تو two والی div مل جائے گی پہلا کہ آپ نے یہ کیا کہ اس سے اپنے page کی class remove کی ہے اور پھر آپ نے current page کی class اس پہ add کر دی ہے جہاں ہی آپ یہ کام کریں کہ آپ کو div نظر آ جائے گی let's try اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے page کو refresh کرتے ہیں پیجنگ create کرتے ہیں اور یہ پیجنگ create ہوگی one پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس one والی div نظر آگیا ہے two پہ click کرتا ہوں تو ڈوالی div نظر آگیا ہے سیم پرابلم کہ جب آپ نے ایک وقت میں ایک div دکھانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس پہ آپ نے current کی class لگائی ہے جب next پہ click کروں تو current کی class پہلے سے remove ہو جائے تو اس کے لئے بھی same approach use کریں گے پہلے آپ find کریں گے کہ کس کے اوپر یعنی اس main wrapper والی div کے اندر جس کے اوپر class لگی ہوئی ہے current کی وہ div ڈھونڈو اس طرح کر کے اور جب وہ div مل جائے آپ کو تو اس سے remove کر دو remove class کر دو کونسی class remove کر دو یہی current page والی class remove کر دو سو اگین وہی سیم ٹرک کھیلا ہے ہم نے یہاں پہ بھی ہم اگر page کو refresh کرتا ہوں اور اس کو test کرتا ہوں تین create paging کرتا ہوں one one پہ نظر آرہا ہے two پہ آپ کو نظر آرہا ہے اب بھی ہم نے کوئی گڑھ بڑ کی ہے ہمیں current page کی class اس سے remove نہیں ہو رہی سو کیا پرابلم ہے یہاں جا کے دیکھتے ہم تمہارے پاس ہاں ہمیں class add بھی کرنی ہے because اگر آپ اس div پہ page کی class نہیں کریں گے تو وہ ہائیڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو پیج کی class add بھی کرنی ہے ٹھیک ہے سو دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں paging create کرتے ہیں اور one two now you can see آپ کو specific page نظر آرہا ہے اصل میں div نظر آرہی جو آپ نے backend میں بنائی ہے اب اسی کام کو یہ ہمارا actually access ختم ہو گئی ہے لیکن ہم اسی کام کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو div create کی تھی ہم یہاں پہ اس div کے ساتھ ہی اپنا پیج نبر پہ ساتھ store کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں div is equal to یہ میری div بن جائے گی اس سے div create کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس div کو بنانے کے ساتھ ہی اس div کے اوپر attribute لگا دیتے ہیں اپنی مرضی کوئی بھی attribute نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ attribute صرف dummy attribute ہے اور ساتھ ہم i کو یعنی جو page نبر ہے ساتھ store کر لیتے ہیں اور اس div کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی wrap کر دو یہاں پہ ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے یہاں پہ پیج کو ریفرش کرتے ہیں اور تین یہاں دیتا ہوں create پیجنگ کرتا ہوں سب کچھ ویسے ہوا ہے لیکن ہم نوڈ کریں گے کہ میں div کے ساتھ page نمبر بھی لکھا ہوا ہے one two three four اب مجھے یہاں پہ جا کے جو میں نے یہ coding کی تھی اس طرح سے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح element فائنڈ کرنے کی بجائے ہم سمپل یہ کہیں گے کہ مجھے دیو دے دو سمپلی وہ دیو دے دو وہاں پیج جس پہ پیج کلاس لگی ہو اور جس کا اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ فائنڈ کرنے تو آپ یہ سکیر بریکٹس یوز کرتے ہیں جس پہ جو پی جی نمبر کا اٹریبیوٹ ہے وہ ایکول ہو اور جو میرا پیج نمبر میں ویریبل آ رہا ہے اس کے ایکول ہو تو یہاں پہ میں اس پیج نمبر کو پینڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ تو میرے پاس وہ پیج نمبر یہاں پہ پینڈ ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے بیسیکلی یہ والا ایلیمنٹ رٹن کر دو سو اٹس آل موس ایکولینٹ تو دس لیکن اب ہم نے ایکو ٹرک کے ذریعے سیم چیز کی اور اگلا کام وہی ہے کہ اس کے اوپر سے رموو کرنا ہے ہم نے اور پھر ہم نے کلاس ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر پیج کو رفیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کیا ہوا ہے تین کریئیٹ پیجنگ وان ٹو سوٹس ورکنگ رائٹسو یو کن آلسو پلی دس ٹرک کہ آپ اپنا کبھی کبار اٹریبیٹ بھی لگا سکتے ہیں اسی کام کے لیے اگر آپ کو سیم پوزیشن چاہیے یا کوئی اور ویلیو بھی ڈیسیجن کرنا تو آپ اس نہ لگا سکتے تھے لگا کر رکھ لیں اور بعد میں اس کو استعمال کر لیں فائنڈن کے لیے سو ان ایکسائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ ٹرکس اور ڈیفرنٹ ٹرکے کی پرابلمز کو دیکھیں کیسے سالو کیا جاتا ہے اور پھر جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی چیزیں ہیلپ آل کریں تینکیو